atta МУЗЫКА اصلاحوں 1969 تورینجز وسلم بیک آج کس لیکچر کے اندر ہم دیکھنگے بیسیسوں تernی reperk protecting کمبلیٹلی ون شار کے اندر ہم completely ایک ocht دیکھیں گے جس کے اندر ہم اسیس کے بارے بھی بات کریں گے بیسیس کے بارے بھی بات کریں گے اور 40 کی اتفاع بھی بات کریں گے یہ کمپلیٹ لیکچر ہوگا جس کے اندر میں آپ کو جتنی بھی چیزیں سمجھاؤں گا وہ سارے سارے آپ کو کنسپٹس جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کلرفل نوٹس دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو ٹیلیگرام چینل کے اوپر اور ورس اپ گروپ کے اندر پروائیڈ کر دیا جائیں گے اس کے علاوہ یہ جو ہم نے یقین بیچ سٹارٹ کیا ہے یہ اس کا سیکنڈ چپٹر ہے اس کا سیکنڈ چپٹر آج ہم کلیر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے فرس چپٹر تھا کیمیکل اکلیویم اس کو ڈیٹیل کے اندر ون شاٹ ویڈیو کے اندر کلیر کیا تھا سو آج ہم اس چپٹر کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی بچے آپ میں سے نائنٹھ اور ٹین بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں بورڈ اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس یقین بیچ کو یعنی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک تو فری ہے اس کے در جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی ساری آپ کو فری پروائیڈ کی جاری ہیں اس کے در ون شاٹ لیکچرز بھی ہیں ساتھ میں جو کلر فل نوٹس ہیں فاسٹ وی ان کے لیے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے پریکٹس کے لیے ام سی کیوز بھی دیے جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو موڈل پیپر اور گیس پیپرز بھی پروائیڈ کیے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو فری ملیں گی فری آف کاؤس ملیں گی اور اس ساری اسی چینل ایزی سائنس کے اوپر آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں ایسٹ بیسز اینڈ سارٹس کی سب سے پہلے جو بک کے اندر چیزیں لکھی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکرز کرتے ہیں یہاں پر سور کچھ یہاں پر سبسٹانسز میں نے لکھے ہیں کچھ فوڈ آئیٹمز لکھے ہیں اور ان کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسٹ پریزنٹ ہوتی ہیں اور کون سے گروپ پریزنٹ ہوتے ہیں سبلکی سور ملکی تکھے ہیں اندر لکٹک ایسٹ پریزنٹ ہوتا ہے ایپل کے اندر ملک ایسٹ پریزنٹ ہوتا ہے اس tad سے گریپ فروٹ کے اندر ترٹamientos اسے جو آنٹھ ہیں سبسٹانس پرودیوس کرتی ان ناشوکہ فارمک ایسٹ جو منٹھ پریزنٹ د Samo کی جو ایسٹی نیچر پروائیڈ کرتا ہاں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ بیسز کی جو کہ آپ کی بک کے اندر منشن ہے سب سے پہلی آتی ہے امونیا یہ کلیننگ پرپس اس کے لیے یوز کی جاتی ہے اس سے نیو ایچ جو ہے اس کو ہم سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ بولتے ہیں یہ ڈرین کلینرز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ایم جی او ایچ ٹوائز ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ملک آف مگنیشیا یا دوسرا اس کا نام ہوتا ہے مگنیشیم ہائیڈر اکسائیڈ یہ انٹ ایسٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی چیز ہم اپنی چیز جب کھاتے ہیں تو ہمارے میدر کے اندر جو ایچ سی ایل ہوتا ہے وہ زیادہ ریلیز ہونے لگ جاتا ہے یہ ایچ سی ایل جو ہوتا ہے یہ سٹومک کی ایسی ڈیٹی کو انکریز کر دیتا ہے اب اس ایسی ڈیٹی کو کم کرنے کے لیے ریڈیوز کرنے کے لیے جن سبسٹانسز کو یوز کیا جاتا ہے ان کو انٹ ایسٹ کہا جاتا ہے اور اس کے طور پر ہم کس کو یوز کرتے ہیں ملک آف مگنیشیا کو یوز کرتے ہیں اور اگر ہم لاز کے اندر بات کریں تو لاز کے اندر الومینیوم ہائیڈر اکسائیڈ جو ہے جس کو ہم ایل او ایش رائز کے ساتھ لگتے ہیں یہ الومین ہائیڈر اکسائیڈ جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ ایزا بیس بیہیو کرتا ہے اور یہ بھی اسٹرومک کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو یہ چیزیں کچھ جو ہیں میمورائز کرنے والی ہیں یہ آپ نے ذہن بھی رکھنی ہے نیکس چیز اگر ہم دیکھیں کنسپٹس آف آئیڈو ایسیٹس اینڈ بیسیز اب کنسپٹس آف آئیسیڈ اینڈ بیسیز کی اوپر تین طرح کے کنسپٹس کے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم آرہینیس کنسپٹ دیکھیں گے پھر ہم لوری اینڈ براسٹن کنسپٹ دیکھیں گے اور تیسرے نمبر پر ہم لیویس کنسپٹ دیکھیں گے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایسیڈس کو بیسیز سے ریفرنشیئیٹ کر سکتے ہیں اس کی ریفرنشیئیشن کے لیے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل بنایا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بلکل بیسک سی چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے ایسیڈس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹن ورڈ ایسیڈس سے نکلا ہے جب اس کے رسپیکٹ میں اگر ہم بیسیز کی بات کریں تو بیسیز کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے سبسٹانسز ایسے مالیکیول یا کمپاؤنڈ جو کہ میٹل ہائیڈر آکسائٹس ہوں یا میٹل ہائیڈر آکسائٹس ہوں جب وہ ایسیڈ کے ساتھ ریکٹ کریں تو ایسے تمام سبسٹانسز کو ہم بیس کہتے ہیں اب میٹل آکسائٹس سے کیا مراد ہے اور میٹل ہائیڈر آکسائٹس سے کیا مراد ہے اس کو دیکھیں آپ میٹل کے لیے ہم اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایم کے ساتھ اور آکسائٹ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کے اندر آکسیجن پریزنٹ ہوتا ہے یہ جو ایم او میں نہیں آپر لکھا ہے دس اس ایکچولی میٹل آکسائٹ کلیر ہے بات آپ کو اب میٹل کے اندر کون کون سے چیزیں آ سکتی ہیں تو میٹل کے اندر جو چیزیں آ سکتی ہیں وہ آپ پیروڈک ٹیبل والی چپٹر کے اندر نائن کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ میٹل کے اندر دو گروپ آتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں فرسٹ اے گروپ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ اے گروپ ہوتا ہے فرسٹ اے گروپ کے اندر آپ چیزیں وہاں پر یاد کرتے ہیں حالی نکی رب سے فریاد اس سے آپ یاد کرتے ہیں جیسے ہائیڈروجن اسہ سے آپ بولتے ہیں لیتیم اسہ سے آپ بولتے ہیں پوٹیشم رو بیڈیم سیزیم اسہ سے سیکنڈ اے گروپ کے اندر آپ جو الیمنٹس یاد کرتے ہیں اس کو اس ٹرک کی مدد سے یاد کرتے ہیں بیٹا مانگے کار سکوٹر باپ رازی سو بی ای بیٹا مانگے مگنیشیم کار کیلشیم سکوٹر سی آر اور اس طرح سے باپ رازی سے آئے گا بی سے بیرئیم اور آر سے آئے گا ریڈیم تو یہ دو جو منی گروپ کے elements لکھیں ہیں یہ تمام کے تمام کیا ہوتی ہے metals ہوتے ہیں اب جب یہ reaction کرتے ہیں oxygen کے ساتھ تو یہ جو compound بناتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں metal oxides اور یہ metal oxides جب acid کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں یہ salt کی formation کرتے ہیں اس وجہ سے ان تمام compounds کو ہم کیا بولتے ہیں base بولتے ہیں اور اس طرح سے metal hydroxide کے اگر ہم بات کریں تو m سے metal آ جائے گا یعنی ان دو گروپ میں سے کوئی بھی element ہو سکتا ہے اور اگر ان کے ساتھ ہم ہائیڈروکسل گروپ اٹیش کر دیں گے دین یہ کیا بن جائے گا یہ میٹل ہائیڈروکسائیڈ بن جائیں گے تو ہم دیفینیشن بیس کی ایسے کرتے ہیں کہ بیسز جو ہوتی ہیں وہ میٹل آکسائیڈز ہوتے ہیں یا میٹل ہائیڈروکسائیڈز ہوتے ہیں جب وہ ایسیڈ کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ان کے دیفرنشیشن کا پوائنٹ آتا ہے وہ ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے آتا ہے ایسیڈ سوڈ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں جبکہ بیسز جو ہوتے ہیں یہ بیٹر ٹیسٹ کے ہوتے ہیں اس کے بعد لٹمس پیپر کی بات کریں تو لٹمس پیپر جو ہے انڈیکیشن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے آیا سبسٹانس ایسیڈک نیچر کیا ہے یا بیسک نیچر کیا ہے سو اگر ہم ایسیڈ کی بات کریں تو ایسیڈ کیا کرتا ہے بلیو لٹمس پیپر کے کلر کو چینج کر دیتا ہے انٹو آر ریڈ لٹمس پیپر اور جو بیس ہوتا ہے وہ ریڈ لٹمس پیپر کو یوز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں بلیو کلر اس کا کر دیتے ہیں اب اس کو آپ یاد کیسے رکھیں گے اس کو چھوٹی سی آپ نے یہ چیز ٹرک زین میں رکھنی ہے بی فار بیس بی فار بلیو مینس بیسز جو ہوں گی وہ لٹمس پیپر کے کلر کو بلیو کر دیں گی اور وہ کس لٹمس پیپر کے کلر کو بلیو کریں گی اس سے ریورس آپ نے دوسرا زین میں رکھ لینا ہے وہ آپ کے زین میں ایسے بھی آ جائے گا وہ ریڈ لٹمس پیپر ہوگا اور یہی چیزیں جب آپ ریورس کریں گے تو وہ آپ کے لیے کس کی آ جائیں گی ایسٹ کی آ جائیں گی تو اس طرح سے آپ آسانی سے اس چیز کو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایسٹ بیس انڈیکیٹرز کی بات کریں تو جو ایسٹس ہوتے ہیں اور جو بیسز ہوتے ہیں یہ ایسٹ بیس انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے کلرز کو کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے ایڈنٹی پائے کرتے ہیں کہ جو سبسٹانس جو ہے وہ کون سا نیچر رکھتا ہے وہ ایسٹرک نیچر رکھتا ہے یا بیسک نیچر رکھتا ہے اس کے بعد ہم کنڈکٹیوٹی کے حوالے سے بات کریں تو ایسٹ اور بیسز دونوں جو ہیں جب ان کو ہم ایکویس سلیوشن کے اندر ڈالتے ہیں وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ آئینز کے اندر ڈسوسییٹ ہو جاتے ہیں اپنے آئینز کے اندر تو لہذا یہ کیا کرتے ہیں الیکٹی سیٹی کی کنڈکشن کرتے ہیں اب یہ کیسے آئین کے اندر ان کی آئینزیشن ہوتی ہے کیسے ہی ڈسوسییشن ہوتی ہے وہ ہم آگے والی سرائیڈز کے اوپر جا کر ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اور لاسٹ چیز ہم دیفرنشیشن کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹرانگ ایسٹس ہوتے ہیں وہ بون کاؤس کرتے ہیں سکن کے اوپر ویری کروسیف ہوتے ہیں اور جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو دیسٹرائے کرتے ہیں ان کو خراب کرتے ہیں جبکہ سٹرانگ بیسس کی بات کریں تو یہ ویری کروسیف ان نیچر ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہے دیفرنشیشن کے طور پر آپ نے ذہن بھی رکھنی ہے اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز جو ایم سی کیوز کے اندر آ سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں پھر ہم چلے جائیں گے کنسپٹس آف ایسٹ بیسس کے اوپر جو پہلا کنسپٹ ہے آرہینیس کنسپٹ اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پر کویسن جو آتا ہے وہ الکلی اور بیسس کے درمیان ڈیفرنس کی اوپر آتا ہے کہ ڈیفرنشییٹ بیٹوین دی الکلی اور بیسس تو آپ کس طرح سے سمپلیفائے کریں گے ان دونوں کو کس طرح سے ڈیفرنشییٹ کریں گے وہ چیز آپ نے سمجھنی ہے تو بیس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیس ایسے میٹل آکسائیڈ یا میٹل ہائیڈر آکسائیڈ ہوتے ہیں جو کہ ایسٹ کے ساتھ مل کر رییکشن کو کیری آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اب کیا بولتے ہیں بیسس بولتے ہیں اب ان بیسس کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی آگے ہم تین جو ہے وہ طرح کی کنسپٹس پڑھیں گے آرہینیس لورین برانسٹیڈ ان کے اندر بھی آپ کو پتا چلے گا کہ بیسس کون سے سبسٹانسز ہوتے ہیں ابھی صرف آپ یہ سمپل چیز زین میں رکھیں اور الکلی ہم کسے کہتے ہیں الکلی ہم کہتے ہیں وارٹر سالوبل بیسس کو وارٹر سالوبل بیسس کو یعنی ایسی بیسس ایسے سبسٹانسز جو کہ وارٹر کے اندر سالوبل ہو وارٹر کے اندر ڈیزولف ہو سکتے ہو ان تمام کو ہم کیا بولتے ہیں الکلی بولتے ہیں تو اس سے ہم ایک چیز جہاں پر نکال سکتے ہیں کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی الکلی ہوتی ہیں جتنی بھی الکلیس ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہوتی ہیں بیسس ہوتی ہیں لیکن جو تمام بیسس ہوتی ہیں وہ الکلیس نہیں ہوتی اب اس کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا الکلی کے لیے ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ وارٹر سالوبل بیس ہونی ضروری ہے تو لہٰذا الکلی جب بھی ہم بات کریں گے تو وہ ساری بیسس تو ہوں گی لیکن جب ہم بیسس کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وارٹر سالوبل ہو وہ الکلی ہو تو لہٰذا یہ پوائنٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ ام سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے سب سے پہلا چیز جو مین ٹاپک اس چپٹر کا وہ ہے آرہینیس کنسپٹ آف ایسٹس این بیسس تو اگر ہم سائنٹس کی بات کریں تو وینٹے آرہینیس جو سائنٹس تھا اس نے ایٹین ایٹی فور کے اندر ایسٹ اور بیسس کو جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کیا تھا ان کی ڈیفنیشن بتائی تھی ان کی ہم ڈسکیشن کرتے ہیں سب سے پہلا اگر ہم ایسٹس کی بات کریں تو ایسے ایسٹس ایسی سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ جسوسیئٹ ہوتے ہیں ایکوز سلوشن کے اندر اور ہائیڈروجن آئن کی فورمیشن کرتے ہیں اب ڈسوسیئئشن سے مراد کیا ہے ڈسوسیئشن سے مراد ہوتا ہے ٹوٹ جانا کیا کر جانا ٹوٹ جانا means ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جب ان کو ہم وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جن چیزوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں اور کس چیز کی پروڈکشن کرتے ہیں ہائیڈروجن آئن کی پروڈکشن کرتے ہیں اب اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک جنرل فارمولا یہاں پر لکھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل ریاکشن لکھا ہے ایچ اے سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسٹ کو اب ایچ اے کے اندر آپ دیکھیں ہائیڈروجن گروپ جو ہے وہ موجود ہے اور جیسے اس کو ہم وارٹر کے اندر ایکویس میڈیم کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ایچ پوزیٹیف آئین بنا دیتا ہے اور ای نیگٹیف آئین بنا دیتا ہے اب کیونکہ اس سبسٹانس نے ایچ پوزیٹیف آئین بنایا ہے لہٰذا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس یہ ایسٹ ہوگا یہ ایچ اے کیا ہوگا ایسٹ ہوگا اور یہی چیز کون بتاتا ہے ہمیں آرہینیس بتاتا ہے اور ان کی اگزیمپلز کے اندر اور اگزیمپلز کے اندر ہم دیکھیں تو ایچ سی اے آتا ہے جس کو ہم ہائیڈوکلورک ایسٹ بولتے ہیں اساں سے ایچ ٹو ایسو فور آتا ہے جس کو ہم سلفیورک ایسٹ بولتے ہیں ایچ این او تھری ہوتا ہے جس کو ہم نائٹرک ایسٹ بولتے ہیں اور سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ جو ہوتا ہے اس کو ہم ایسیڈک ایسٹ بولتے ہیں اور لاس کے اندر ایک اگزیمپل میں نے یہاں پر لکھی ہے which is ایچ سی این ایچ سی این کو ہم بولتے ہیں ہائیڈروجن سائنائیڈ یہ تمام جو یہاں پر میں نے اگزیمپلز لکھی ہیں یہ سارے کے سارے ایسٹس ہیں کیونکہ ان سب کو جب ہم وارٹر کے اندر ڈیزول کرواتے ہیں وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ سارے کیا دیتے ہیں ہائیڈروجن آئین دیتے ہیں اور ان کے فارمولے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے پاس کیا چیز موجود ہے ہائیڈروجن گروپ موجود ہے سو یہ چیز آپ نے ایسٹس کے حوالے سے سمجھ لینی ہے دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں بیسز کے حوالے سے آرہینیس بیسز کون سی بیسز ہوتی ہیں کون سی سبسٹانسز ہوتے ہیں کہ جب ان سبسٹانسز کو ہم ایکویس سلوشن کے اندر ڈالیں تو وہ ڈیسوسیٹ ہو جائیں اور کیا چیز دیں ہائیڈروجن آئین دیں او ایچ آئین دیں ان کو ہم بیسز بولتے ہیں اس کی ایکسیمپل میں دیکھیں یہاں پر آپ بی او ایچ جو ہے ان کو جنرلی ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کو ہم بیس بولتے ہیں جیسے اس کو ہم وارٹر کے اندر ڈال رہے ہیں بی پوزیٹیو اور او ایچ نیگیٹیو جس کو ہم ہائیڈروجسل آئین بولتے ہیں یہ فارمیشن کر رہے ہیں لہٰذا یہ سبسٹانسز کیا ہوئے بیس ہوئے ان کی ایکسیمپل کے اندر سوڈیوم ہائیڈروجسائیڈ آتا ہے اس سے پوٹیشیم ہائیڈروجسائیڈ آتا ہے جس کو ہم کیو ایچ لکھتے ہیں اس سے این ایچ فور او ایچ ہوتا ہے جس کو ہم امونیم ہائیڈروجسائیڈ بولتے ہیں یہ مینگنیشن ہائیڈروجسائیڈ ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے کلشیم ہائیڈروجسائیڈ ہے ان تمام کے اندر اگر آپ دیکھیں فارمولوں کو اندر تو ان تب سب کے اندر کیا آ رہا ہے او ایچ گروپ آ رہا ہے لہٰذا جیسے ان کو ہم وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سارے کے سارے کیا دیتے ہیں ہائیڈروجسل آئین دیتے ہیں لہٰذا ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں بیس کہتے ہیں بیسیس کہتے ہیں سو یہ چیز آپ نے یہاں پر آرہینیس کنسپٹ کے حوالے سے کلیر رکھنی ہے اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں آئینیزیشن آف ایسیٹس آن بیسیس کے اوپر جب ہم ان کو ایکویس میڈیم کے اندر ڈال رہے ہیں تو یہ کس طرح سے آئین کی فارمیشن کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں سو آئینیزیشن بولتے ہیں فارمیشن آف آئینز یعنی کسی سبسٹانس کو جب ہم ایکویس میڈیم کے اندر ڈالیں اور وہ آئینز کی فارمیشن کریں تو ایسے سٹیپ کو ایسے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں آئینیزیشن کہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسیٹس کی آئینیزیشن سب سے پہلے جہاں پر جو میری ایسیٹ لیا ہے وہ ہائیڈو کلوریک ایسیٹ لیا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے ایکسیل جیسے اس کو ہم ڈیزول کرواتے ہیں وارٹر کے اندر تو یہ بنا دیتا ہے ایچ پوزیٹیف ساتھ میں بناتا ہے سی ایل نیگٹیف اس سے دوسرا جو آئین ہے دوسرا جو سالٹ ہے وہ سلفیورک ایسیٹ ہے اس کا فرمولہ ہوتا ہے H2SO4 جیسے اس کو وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ 2 آئینز بناتا ہے کس کے H پوزیٹیف کے ساتھ میں یہ بناتا ہے SO4-2 اور اس طرح سے نائٹرک ایسٹ کی بات کریں تو نائٹرک ایسٹ کا فرمولہ ہوتا ہے HNO3 جو کہ کیا بناتا ہے H پوزیٹیف اور ساتھ میں NO3- ایسٹک ایسٹ کی بات کریں تو یہ CH3COOH اس کا فرمولہ ہوتا ہے یہ بناتا ہے CH3COO- اس کو ہم بولتے ہیں ایسٹیٹ آئین اور ساتھ میں ہائٹروجن پوزیٹیف آئین بن جاتا ہے اور فاسفورک ایسٹ کی بات کریں تو اس کا فرمولہ ہوتا ہے H3PO4 جو کہ کیا بناتا ہے 3 ہائٹروجن پوزیٹیف آئین اور ساتھ میں PO3- بناتا ہے سو یہ سارے جو یہاں پر میں نے ریکشن لکھی ہیں یہ ان ایسٹ کی ڈسوسییشن لکھی ہے ان ایسٹ کی آئینائزیشن لکھی ہے جب ان کو ہم ایکویس میڈیم کے دور دالتے ہیں تو یہ کون کون سے آئینز بناتے ہیں ایک پوزیٹیف آئین بناتے ہیں اور ایک نقدیف آئین بناتے ہیں اور ان ساروں کے اندر پوزیٹیف آئین جو ہے وہ کون سا ہے آئیڈروجن پوزیٹیف ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب کیوں کہ یہ سارے آئیڈروجن آئین دے رہے ہیں ایکویس میڈیم کے در لہٰذا ہم ساکھ تو ہم ایسٹ женщiner کے رہے ہیں بات کریں تو کہ جب ہم ڈالیں گے تو کے پوزیٹیو پلس او ایسے نگٹیو بنائے گا اس ہر سے امونیم ہائیڈروکسائیڈ کو ڈالیں تو وہ ہوتا ہے این ایچ فور او ایچ جیسی اس کو ہم ڈالتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے این ایچ فور پوزیٹیو پلس کیا بنتا ہے او ایچ نگٹیو اس ہر سے مگنیشن ہائیڈروکسائیڈ کو ڈالیں تو ایم جی او ایچ ٹوائس یہ کیا بنا دے گا ایم جی پلس ٹو اور ساتھ میں کیا بنا دے گا او ایچ کے دو آئین اور اس حد سے جب ہم کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کو ڈالتے ہیں تو یہ کیا بناتا ہے کیلشیم پلس ٹو ساتھ میں کیا بناتا ہے دو او ایچ کے آئین بنا دیتا ہے اب یہ جتنی بھی جیسیشن یہ ان ساروں کی میں نے لکھی ہے بیسیس کی ان کو ہم بیس کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کیا کر رہے ہیں ایکوست میڈیم کے اندر ہائیڈروکسائیڈ مین او ایچائیڈ دے رہے ہیں لہٰذا ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں بیس کہتے ہیں اور یہ ساری جو ایکشنز ہاں پر میں نے لکھا ہے یہ ان کی ڈسوسیشن ہے یہ آئینائزیشن ہے کس کی بیسیس کی تو یہ ساری چیزیں آپ کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں لیمیٹیشن آف آرہینیس کنسیپ آرہینیس کنسیپ کی لیمیٹیشن کیا اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو دیکھیں آرہینیس کنسیپ جو ہے وہ آنلی اپلیکیبل ہوتا ہے آنلی لیمیٹیڈ ہوتا ہے کس کے لیے ایکوست میڈیم کے لیے مینز کسی بھی سبسٹانس اگر آپ ایسیڈک یا بیسک نیچر کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے ایکوست میڈیم کے اندر ڈیزولو کرائیں گے تب ہی آرہینیس کہتا ہے کہ پتا چاہے گا کہ وہ ایسیڈ ہیں یا بیسز ہیں جبکہ اگر آپ نون ایکوست میڈیم لے لیں گے تو دین یہ آرہینیس کا جو کنسیپ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی لیمیٹیشن کے اندر بھی بات آتی ہے دوسری جو اس کی لیمیٹیشن کے اندر چیز لکھی آپ کی بک کے اندر وہ یہ لکھی ہے کہ جو آرہینیس کا ایسیڈ ہے اے سے آرہینیس میں لکھ دیتا ہوں اس ساتھ میں ایسیڈ لکھ دیتا ہوں آرہینیس کا جو ایسیڈ ہے وہ صرف لیمیٹیڈ ہوتا ہے ہائیڈوجن آئینز کے لیے مینز ایسیڈ وہ ہے آرہینیس کے مطابق جو کہ ہائیڈوجن آئین دے گا اور آرہینیس کی بیس یہ ہے کہ جو کہ ایکوست میڈیم کے اندر کیا دے او ایچ نیگیڈیف آئین دے لیکن اس کے علاوہ ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے اور بہت زیادہ ایسی سبسٹانسز ہیں جو کہ ہائیڈروکسل آئین یا آہیڈوجن آئین نہیں دیتے ایکوست سلوشن کے اندر لیکن پھر بھی ہم ان کو ایسیڈ یا بیس کہتے ہیں سو یہاں پر آ کر جو ہے آرہینیس کا جو کنسیپٹ ہے وہ لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے صرف آرہین آئین اور او ایچ آئین کے اوپر سو یہ دو لیمیٹیشن جو ہیں اگر کوشن آیا تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے نیکس چیز ہاں پر ہم ایک کوشن کرتے ہیں جس میں کچھ میں نے آپ پر آپشن آپ کو دیئے ہیں کچھ فارمولیں یہاں پر لکھے ہیں کچھ کمپاؤنٹ مالیکیونز لکھے ہیں ان کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ آرہینیس ایسیڈ ہیں یا بیس ہیں سب سے پہلے کلشیم آرڈروکسائیڈ کی بات کریں تو ابھی ہم نے بات کی تھی یہ کیا ہے بیس ہے بیس کیوں ہے کیونکہ یہ او ایچ آئین جو ہے وہ ایکوست میڈیم کے اندر دے گا ایچ ایچ نو تھری کی بات کریں تو یہ نائٹرک ایسیڈ ہوتاB جو ایچ پوزیٹیف آئین دیتا ہے اس لی اس کو کیا بولتی ہیں ایسیڈ بولتے ہیں انیو ایچ جو ہے یہ سودیم ہائیڈر اکسائیڈ ہے جو کہ او ایچ آئین دیتا ہے اس وعthestی اس کو اس کو بیس بولتے ہیں سلفیوریك ایس spent کی بات کریں ایچ ایسی شفور کی تو یہ ایچ آئین دیتا ہے لہذا اس کو ہم ایسیڈ بولتے ہیں اس سے ایسیل کی بات کریں تو یہ ایچ آئین دیتا ہے ایکوز میڈیم کے اندر لہذا یہ بھی ایسیڈ ہے اور لاس میں اگر ہم کیو ایچ کی بات کریں پوٹیشیم ہائیڈر آکسائیڈ تو یہ او ایچ آئین دیتا ہے ایکوز میڈیم کے اندر لہذا یہ کیا ہے بیس ہے تو اس طرح سے آپ آرہینیس ایسیڈ اور بیسس کو جو ہے ہائیڈوجن آئین اور ہائیڈر آکسل آئین کی بیس پر جو ہے وہ دیفرنشیئیٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز آپ کی چھوٹی سی بک کے اندر ٹیڈ بٹ کے اندر لکھیا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہائیڈوجن آئین ہوتا ہے ایچ پوزیٹیف آئین یہ ہائیلی ریاکٹیف ہوتا ہے اور انسٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیلی ریاکٹیف ہوتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جو چارج سپیشیز ہوتی ہیں آیا وہ پوزیٹیف لی چارج سپیشیز ہوں یا نیکسٹیبل ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی ریاکٹیف ہوتے ہیں یہ دوسری سپیشیز کے ساتھ مل کر ریاکشن کو کیری آؤٹ کر لیتے ہیں سو کیونکہ یہ ہائیڈوجن آئین جو ہے یہ ہائیلی کیا ہوتا ہے یعنی ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے ہائیلی ریاکٹیف ہوتا ہے لہذا جس ایکمس میڈیم کے اندر جس وارٹر کے اندر ہم اس کو گلتے ہیں ایسٹ کو اور اسے جب یہ آئین بنتا ہے تو لہذا یہ کیا کرتا ہے اسی واتر میڈیم کے واتر کے ساتھ مل کر کیا بنا دیتا ہے ایش 3 آو پوزیٹیف بنا دیتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں ایس آئین کو ہم بولتے ہیں ہائیڈرونیوم آئین اور یہ ہائیڈرونیوم آئین آپ نے نام آئین میں رکھنا ہے اس کا یہ فارمولہ ایش 3 آو پوزیٹیف یہ آپ نے زیادہ میں رکھنا ہے تو یہ چیزیں ہوں گی آرہینیس کے حساب سے آرہینیس ٹاپک کے اندر جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکنس کی اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لوری اینڈ برانسٹیٹ کنسپٹ کی لوری اینڈ برانسٹیٹ کنسپٹ کو برانسٹیٹ اینڈ ٹی ایم لوری نے نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے اندر دیا تھا اور اس کنسپٹ کے مطابق جو ایسیڈ ہیں وہ ایسی سپیشیز ہیں جو کہ پروٹان دونر ہوتے ہیں پروٹان دونر سے مراد کیا ہے ایچ پوزیٹیو دونر ہوتے ہیں یعنی جو آرہینیس نے ایچ پوزیٹیو کی بات کی تھی انہوں نے صرف اس کا نام چینج کر کے کیا بول دیا ہے پروٹان بول دیا ہے اور اس کی اس پروٹان کی مین ایچ پوزیٹیو کی یعنی ڈونیشن پر اور ایکسپشن کی اوپر جو ہے انہوں نے ایسیڈ اور بیسس کو ڈیفرنشیئٹ کیا ہے سو لوری اینڈ برانسٹیٹ کے مطابق ایسیڈ ایسے سبسٹانسز ہیں جو کہ ایچ پوزیٹیو کو ڈونیٹ کریں گے دوسروں کو دیں گے اور بیسس وہ ہوتی ہیں جو کہ پروٹان کو مین ایچ پوزیٹیو کو کیا کریں گے ایکسپٹ کریں گے ان کو ہم کیا بولتے ہیں لوری برانسٹیٹ بیس بولتے ہیں اب اس کی اگزمپل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسیل جو ہے یہ ایمونیا کے ساتھ جب ریاکشن کرتا ہے تو ایمونیم آئین بنتا ہے ساتھ میں کلورائیڈ آئین بنتا ہے اب ہمیں نہیں پتا اگر ایسیل کیسی نیچر رکھتا ہے اور ایمونیم کیسی نیچر رکھتا ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں پروٹان ایکسپٹر اور پروٹان ڈونر کی بیس پر اب دیکھیں ایسیل کے پاس کیا چیز موجود ہے ایچ گروپ موجود ہے لہٰذا یہ کیا کرتا ہے یہ اپنا جو ایچ پوزیٹیو ہوتا ہے جو پروٹان ہوتا ہے اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے کس کو اس ایمونیا کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اب کیونکہ یہ جو ایسیل ہے یہ اپنا پروٹان دے رہا ہے لہٰذا یہ اکارڈنگ ٹو لوری این برونسٹیٹ کنسپٹ یہ کیا ہوگا ایسیٹ ہوگا کیونکہ اس نے پروٹان کو ڈونیٹ کیا ہے اب کیونکہ ایمونیا جو ہے ایسیٹ سے اس پروٹان کو ایکسپٹ کر رہا ہے پروٹان ایکسپٹر کا کام کر رہا ہے لہذا یہاں پر یہ کیا ہے یہ بیس ہو جائے گی سو یہ چیز جو ہے آپ کو یہاں پر کلیر ہوتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اگر ہم امونیا کی یہاں پر بات کریں تو آرہینیس کے مطابق تو بیس کیلئے کیا ضروری تھا او ایچ آئین کا ہونا ضروری تھا جبکہ یہاں پر امونیا کے پاس تو او ایچ آئین نہیں ہے پھر بھی لیکن اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں بیس کہہ رہے ہیں سو یہی لیمیٹیشن تھی جو کہ آرہینیس جو ہے وہ اپنے کنسپٹ کے اندر نہیں بتا سکا تھا اسی کو آور کم کرنے کے لیے دن کیا آیا لوری اینڈ برانسٹ کنسپٹ آیا اور اس نے پروٹان ایکسپٹر اور پروٹان ڈونر کی بات کی سو ایہوب یہ چیزیں آپ کو کلیر ہو رہی ہیں اب نیکس چھوٹا سا ایک اور ٹاپک ہم دیکھتے ہیں ایمفوٹیرک نیچر آف وارٹر اب ایمفوٹیرک نیچر آف وارٹر کے اندر ہم بات کریں تو ایمفوٹیرک اسے کہتے ہیں ایمفوٹیرک کہا جاتا ہے ڈیویل نیچر رکھنے والے کو یعنی کوئی بھی سبسٹانس جب ڈیویل نیچر رکھے گا اگر وہ ایزا ایسٹ بھی بیہیو کرے گا اور وہ ایزا بیس بھی بیہیو کرے گا کچھ کنڈیشن کے اندر تو اس کو ہم کیا بولیں گے ایمفوٹیرک نیچر بولیں گے اب کیوں کہ وارٹر جو ہے کچھ کنڈیشن کے اندر ایزا بیس بھی بیہیو کرتا ہے اور کچھ کنڈیشن کے اندر یہ ایزا ایسٹ بھی بیہیو کرتا ہے لہٰذا اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایمفوٹیرک نیچر آف وارٹر بولتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وارٹر ایزا بیس یعنی وارٹر جو ہے ایزا بیس کا بیہیو کرے گا تو اس کے لئے سمپل ورڈنگ کے اندر سمپل چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب وارٹر کا ہم رییکشن کروائیں گے ایسٹ کے ساتھ تو تب جو وارٹر ہوگا وہ ایزا بیس بیہیو کرے گا ٹھیک ہے اب یہ کیسے رییکشن ہوتا ہے وہ میں لکھ بھی دیتا ہوں اگر آپ وارٹر کو ایسٹیل کے اندر ڈار رہے ہو یہ یہاں پر ایسٹ ہے یہ ایسٹیل کیا ہے یہ ایسٹ ہے تو یہ وارٹر کیا بن جائے گا یہ بیس بن جائے گا اور یہ رییکشن ہوگا اور یہ کیا بن جائے گا یہ ایسٹیل پوزیڈیل بن جائے گا اور ساتھ میں سیل نیگڈیل بن جائے گا اور یہ رییکشن آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس ساتھ سے ایسٹ کب بیہیو کرے گا وارٹر تو یہ تب بیہیو کرے گا جب ہم وارٹر کا رییکشن کروائیں گے کسی بیس کے ساتھ تو اگزمپل کے طور پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں وارٹر کو جب ہم ریکشن کروائیں گے این اے او ایچ کے ساتھ تو ہم جانتے ہیں این او ایچ کیا آرہینیس بیس ہے تو لہٰذا یہ وارٹر کیا بن جائے گا ایسٹ بن جائے گا اور یہ ریکشن کیری آٹ ہو جائے گا سو اس طرح سے آپ ان دو ریکشن کی مدد سے انفو ٹیریک نیچر آف وارٹر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اب یہاں پر نوٹ کے اندر ایک چیز میں نے لکھی ہے این او ایچ کو اگر ہم لے لیں تو این او ایچ آرہینیس کے مطابق تو ہے وہ کیا ہے بیس ہے ٹھیک ہے آرہینیس کے مطابق بیس کیوں ہے کیونکہ یہ کیا کر رہی ہے او ایچ آئین کو اپنے اندر رکھتی ہے means او ایچ گروپ کو رکھتی ہے جیسے ایکس میڈیم کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو یہ او ایچ آئین کی جو ہے ہائیڈرکسل آئین کی فارمیشن کرتے ہیں لہٰذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں آرہینیس بیس کہتے ہیں لیکن لورین برانسٹ کنسپ کے مطابق یہ این او ایچ جو ہے وہ بیس نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ لورین برانسٹ کنسپ یہ کہتا ہے کہ بیس ایسے سبسٹانسز ہوں گے جو کے پروٹان ایکسپٹر ہوں گے mean ایچ پوزیٹف کے ایکسپٹر ہوں گے جبکہ یہ جو این او ایچ ہے یہ کسی بھی الیکٹران کو ایکسپٹ نہیں کرتا لہٰذا یہ لوری برانسٹ بیس نہیں ہو سکتی تو یہ چیز آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوری برانسٹ کنسپ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں تو ایسیٹ یہ ہوتے ہیں ایسیٹ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں لوری برانسٹ کنسپ کے مطابق جو کہ ایچ پوزیٹف مین پروٹان ڈونر ہوتے ہیں اور بیسز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایچ پوزیٹف مین پروٹان ایکسپٹر ہوتے ہیں یہ سمپل چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اب اس سے بھی امپورٹن چیز ہم ایک دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ان دونوں کے لیے میں ایک ایک ریکشن لکھتا ہوں اس سے بعد میں آپ کو دو پوائنٹس بتاؤں گا جس سے یہ پورا کنسپ آپ کو کرسٹل کلیر ہو جائے گا کوئی بھی آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس کے لیے چیز دیکھیں کہ میں ایک بیس لیتا ہوں میں نے بیس لے لی این ایش تھری این ایش تھری ابھی ہم پڑھ کے ہیں یہ کیا ہے یہ لورین برونسٹیٹ بیس ہے کیونکہ یہ الیکٹرون کو پروٹان کو کیا کرے گی ایکسپٹ کرے گی اور پروٹان ایکسپٹر کیا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے اور اس کو اب جب وارٹر کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تو یہ ریکشن کیری آؤٹ ہوگا اور ہمارے پاس بن جائے گا این ایش فور پوزیٹیو ساتھ میں کیا بنے گا او ایش نیگیٹیو اب اس کو ہم لیبلنگ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس بیس ہے کیونکہ اس نے پروٹان کو ایکسپٹ کیا اور پروٹان نے کس نے دیا ہے اس وارٹر نے دیا ہے لہٰذا یہ ایسٹ ہو جائے گا اور یہ چیز جو ہمارے پاس پان رہی ہے اس کی ہم پھر ڈسکشن کریں گے یہاں پر نیکس بھی میں لکھ دیتا ہوں کانجوگٹ بیس کیلئے ریکشن کہ جب ایسٹ کا ریکشن ہم کرواتے ہیں وارٹر کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہمارے پاس بن جاتا ہے سی ایش تری سی ڈبل او مائنس اور ساتھ میں کیا بن جاتا ہے ایچ تھری او پوزیٹی یہ جو میں نے یہاں پر آئین لکھا ہے یہ چیزیں آپ کو کلیر ہونی چاہیے اب یہ جو ہے کیونکہ پروٹان دے گا لہٰذا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایسٹ ہے اور کیونکہ ہی وارٹر یہاں پر پروٹان کو ایکسپٹ کر رہا ہے لہٰذا یہ کیا ہے یہاں پر بیس کا کام کر رہا ہے اب ان کانجوگیٹ ایسٹ اور کانجوگیٹ بیس کو ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے سو ہم اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وین این ایسٹ کانجوگیٹ ایسٹ کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی ایسٹ جو ہے یعنی بیس کی سوری بات کرتے ہیں کانجوگیٹ ایسٹ کی بات کرنے میں ہم بیس کی زیادہ سے یہاں پر ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جب بھی بیس جو ہے وہ کیا کرے گی پروٹان کو ایکسپڈ کرے گی ایسٹ سے تو جو یہ پاوزیٹیوی چارڈسپیشی بنائے گی اس پاوزیٹیوی چارڈسپیشی کو ہم کیا کہیں گے کانجوگیٹ ایسٹ کہیں گے ٹھیک ہے اور کانجوگیٹ بیس ہم کس کو کہتے ہیں کہ جب ایسٹ جو ہے وہ پروٹان ڈنیٹ کرے گا بیس کو تو جو نیگٹیفلی چار سپیشی بنے گی اس کو ہم کیا کہیں گے کانجوگیٹ بیس کہیں گے سو سمپل دو لائنوں کے اندر میں چیز آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ دونوں کنسپس آپ کو کلیر ہو جائیں گے کانجوگیٹ ایسٹ کے لیے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایسے سپیشیز ہوتی ہیں جن کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے پوزیٹیفلی چارج ہوتی ہے یہ ان کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے یہ آپ اوپر ایسیمپل کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں ایک چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے دوسری چیز جو کانجوگیٹ ایسٹ کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کانجوگیٹ ایسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ کس سے بنیں گے یہ فارم ہوں گے فارم فرام کس سے بنیں گے یہ بیس سے بنیں گے یعنی جب بیس ریکشن کرے گی ایسٹ کے ساتھ تو اس بیس سے جو چیز بنے گی پوزیٹیف لی چارج سپیشی اس کو ہم کیا بولیں گے اس بیس کا کانجوگیٹ ایسٹ بولیں گے سیمیلرلی یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کانجوگیٹ بیس کے لیے کہ یہ نیگٹیف لی چارج سپیشیز ہوتی ہیں ان کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے اوپر آپ ایک سیمپل کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیگٹیف چارج سپیشیز ہوتی ہیں کانجوگیٹ بیسز یہ کہاں سے بنتی ہیں یہ ایسٹ سے بنتی ہیں مینز ایسٹ سے بننے والی نیکنیف لیچارڈ سپیشی جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اس ایسٹ کی کانجوگیٹ بیس کہتے ہیں تو یہ چیز آپ نے آسانی سے یہاں پر سمجھ لینی ہے تیسرا کنسیپٹ جو لاس کنسیپٹ ہے اس چپٹر کا جو کہ آپ کی بک کے اندر منشن ہے ایسٹ اور بیسز کے حوالے سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیویس کنسیپٹ آف ایسٹ اور بیسز اچھا اب لیویس کنسیپٹ کے مطابق 1923 کے اندر جین لیویس تھا جس نے یہ اپنے کنسیپٹ پیش کیا تھا جس کے اندر اس نے ایسٹ اور بیسز کو ہے جو ہے وہ ڈیفائنڈ کیا تھا اس ایسٹ اور بیسز کنسیپٹ کے مطابق لیویس نے الیکٹرون پیئرز کا رول جو ہے وہ ایسٹ اور بیسز کے ریکشن کے اندر بتایا تھا means electron pair کی donation یا exception کی base پر اس نے assets اور basis کو کیا کیا تھا differentiate کیا تھا اب Lewis acid کون سے ہوتے ہیں ایسے ions ایسے species یا ایسے molecules ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں loan pair کو accept کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں loan pair نہیں لکھتے اس کو ہم لکھتے ہیں electron pair کو accept کرتے ہیں e negative کیوں ہوتا ہے وہ electron کے لیے use کیا جاتا ہے یہ electron pair کو accept کرتے ہیں سو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ Lewis acid ایسے substances ہوتے ہیں جو کہ electron pair acceptor ہوتے ہیں clear بات یہاں پر آپ کو اور اسی طرح سے Lewis base کون سے substances ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ electron pair کو donate کرنے والے ہوتے ہیں سو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں electron pair کو کیا کرنے والے ہوتے ہیں donate کرنے والے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو ہم کیا بولتے ہیں electron pair donor کہتے ہیں سو یہ چیز آپ کو یہاں پر اچھے طریقے سے سمجھ آنی چاہیے کہ Lewis acid کون سے ہوتے ہیں Lewis base کون سے ہوتے ہیں سو ای ہوب یہ چیز آپ کو یہاں پر clear ہوئی نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں acid base reaction کے اندر donation of electron pair جو ہے وہ کس ایٹم سے کس سپیشی سے کس سپیشی کے اندر ہوتی ہے فار اسمپل یہاں پر میں example کے اندر لکھتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں ایک acid لیتا ہوں which is HCl اس کو میں base کے ساتھ reaction کرواتا ہوں NEOH اب یہ کیا ہے ہمارے پاس this is acid base reaction اب اس acid base reaction کے اندر جو electron pair donation کی base پر ہم بات کرتے ہیں یہ تو میں نے simply جو ہے یہ جو ہے arheneus کے مطابق acid اور basis کی بات کی ہے یہاں پر جو Lewis کے مطابق acid اور basis کی بات آتی ہے اس کے لیے میں آپ کو example یہاں پر لکھ کے بتاتا ہوں جیسے یہاں پر میں لکھتا ہوں BF3 اور ساتھ میں میں آپ پر لکھتا ہوں NH3 NH3 کے بارے میں آپ جانتے ہیں base ہے کس کے مطابق Glorian Bronsster کے مطابق اب یہ Lewis کے مطابق کیسے base ہے اس کو دیکھیں nitrogen کے اوپر ایک loan pair of electrons ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ loan pair of electrons کیا کرتے ہیں nitrogen یہ اس bromine کو جو ہے وہ transfer کر دیتے ہیں donate کر دیتے ہیں اور اب ہی ہم نے بات کی تھی کہ جو electron pair کو donate کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں base بولتے ہیں لہٰذا یہ امونیاں کیا بن جائے گا یہاں پر base بن جائے گا clear بات اور جو electron pair کو accept کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں acid کہتے ہیں لہٰذا یہاں پر جو BF3 ہے یہ کیا ہوگا acid ہوگا تو اس طرح سے ہم acid اور base کو differentiate کرتے ہیں on the basis of electron pair donation and exception سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو acid base reaction یہاں پر میں نے کروایا ہے اس کے اندر جو electron کی donation ہو رہی ہے وہ کہاں سے کہاں ہو رہی ہے وہ base سے acid کی طرف ہو رہی ہے تو لہٰذا یہی question جو ہے آپ کے board exam کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے سو آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بھی ہم acid base reaction کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو electron pair کی donation ہوتی ہے وہ base سے کس طرف ہوتی ہے acid کی طرف ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ base ہم جانتے ہیں electron pair donor ہوتے ہیں اور جو acids ہوتے ہیں یہ electron pair acceptors ہوتے ہیں سو اس وجہ سے یہ چیز آپ کو clear ہوئی اب اس کے بعد دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ reaction ہوتا ہے یہ electron pair اپنے donate کرتے ہیں سو یہاں پر bond ایسے بن جاتا ہے یہ دیکھیں bf3 کے لیے ایسے section ہم بناتے ہیں اب یہ جو b ہوتا ہے یہ nitrogen سے electron لے کر nitrogen کے ساتھ bond بنا لیتا ہے اور اس کو ہم ایسے arrow سے show کرتے ہیں یہ arrow ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو nitrogen کی اوپر lone pair تھے وہ donate ہوئے ہیں کس کی طرف؟ bromine کی طرف تو اس کو ہم اس arrow سے show کرتے ہیں اور ساتھ میں ایسے ہی nitrogen کے جو تین hydrogen ہوتے ہیں وہ ایسی attach ہوتے ہیں اب یہ جو bond بن رہا ہے nitrogen اور bromine کے درمیان اس arrow کے ساتھ جس کو ہم show کر رہے ہیں اس bond کو ہم بولتے ہیں coordinate covalent bond کیا بولتے ہیں coordinate covalent bond بولتے ہیں یا پھر اس کو ہم dative bond بھی بولتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ first year کے اندر بھی جا کر پڑھو گے سو ابھی آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی acid base direction ہوتا ہے electron pair base سے acid کی طرف donate ہوتے ہیں تو جو bond بنتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں coordinate covalent bond بولتے ہیں اور اس پورے complex بن جاتا ہے اور اس complex کیوں پر positive charge آ جاتا ہے positive charge اس لیے آتا ہے کیونکہ nitrogen جو ہوتا ہے وہ اپنے loan پر جو ہوتا ہے وہ donate کر رہا ہوتا ہے لہٰذا اس کے اندر deficiency آ جاتی ہے proton electron کی لہٰذا اس کے اندر کون سا charge آ جاتا ہے پورے complex کیوں پر positive charge آ جاتا ہے سو یہ چیز آپ نے آپس سمجھنی ہے اب تھوڑی سی اور باتیں کریں Lewis acid basis کے حوالے سے تو Lewis یہ کہتا ہے کہ ایسے compound جن کے اندر less than 8 electrons ہو یا پھر وہ positive charge species ہو ions ہو تو وہ کیا کریں گے electron pair کو کیا کریں گے accept کریں گے لہٰذا وہ کیا کلائیں گے Lewis acid کلائیں گے ضائع سی بات ہے جن کے پاس electron کی deficiency ہے وہی electron کو accept کریں گے اور positive charge species ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان کے پاس electron کم ہے لہٰذا یہ electron کو accept کریں گے اپنے octet کو complete کرنے کے لیے 8 electron کو complete کرنے کے لیے ویلنشل کے اندر تو لہٰذا یہ کیا کلائیں گے acid کلائیں گے اور ایسے compound جن کے پاس lone pair of electrons ہوں یا پھر وہ negatively charge species ہوں negatively charge سے یہی مراد ہے کہ ان کے پاس extra electron موجود ہیں لہٰذا ایسی تمام جو species یا ions ہوں گے وہ electron pair کو donate کریں گے لہٰذا وہ کیا کلائیں گے Lewis base کلائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے اس کے بعد ان تینوں concepts کو میں نے اس table کے اندر جو ہے وہ conclude کیا ہے summarize کیا ہے یہ table بہت important ہے اس کے لئے تینوں concepts کی باتیں جو ہیں وہ ہم discuss کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے MCQs کی form کے اندر اس لئے لکھا ہے تاکہ چیزیں آپ کو recall ہو جائیں اور آپ میرے ساتھ جو ہے سے repeat کریں میرے ساتھ وہ آپ بتائیں کہ arheneas کے مطابق acid کیا ہوتے ہیں brownie longset کے مطابق کیا ہوتے ہیں اور Lewis کے مطابق کیا ہوتے ہیں so arheneas کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ acid ایسے substances ہوتے ہیں جو کہ کس چیز کو produce کرتے ہیں hydrogen iron کو produce کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر arheneas کے اندر H positive کو ہم کیا بولتے ہیں hydrogen iron بولیں گے جبکہ basis ایسے substances ہوتے ہیں arheneas کے مطابق جو کہ OH negative iron کو means hydroxyl iron کی production کریں گے ایکویس میڈیم کے اندر ان کو ہم بولیں گے جبکہ brownie longset اور لوری کے مطابق acid ایسے substances ہیں جو کہ H positive یا ہم بولتے ہیں پروٹان بول دیتے ہیں اور base ہم بولتے ہیں H positive mean proton acceptor بولتے ہیں ٹھیک ہے اور لوری کے مطابق acid ایسے substances ہوتے ہیں جو کہ electron pair کو کیا کرتے ہیں accept کرتے ہیں اور جو bases ہوتی ہیں وہ electron pair کو donate کرتی ہیں سو یہ تینوں جو concepts تھے ان کو اس table کے اندر میں نے summarize کیا ہے یہ تیزیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونی چاہیئے نیکس سیزن دیکھتے ہیں types of acids types of acids جو ہیں ہم discuss کرتے ہیں on the basis of number of protons given by the molecule یعنی کتنے proton جو ہے H positive iron کوئی molecule پر molecule دے سکتا ہے ایک اس medium کے اندر اس کو ہم پھر دن جو ہے different types کے اندر divide کرتے ہیں کیونکہ acid کیا ان سے ہوتے ہیں جو کہ proton کو دیتے ہیں H positive iron کو دیتے ہیں سو لہٰذا کوئی molecule جتنے H positive iron دے گا اس کو differentiate کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی type جو ہوتی اس کو ہم بولتے ہیں monoprotic acids اور جو دوسری type ہم discuss کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں polyprotic acids اب mono بولتے ہیں one کو کس کو بولتے ہیں one کو اور protic بولتے ہیں یہاں پر لفظ یوز کے گئے proton کے لیے یعنی ایسے acids جو کہ per آتا ہے جس کے پاس ایک ہی hydrogen ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک ہی proton دیتا ہے اسی طرح سے اس کے اگزمپل کے اندر آتا ہے CH3 COH ایسیٹک جس کو ہم بولتے ہیں پھر ایسی آتا ہے جس کو ہم hydrogen cyanide بولتے ہیں جس نائٹرک آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں HNO3 ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک H گروپ پریزنٹ ہوتا ہے لہٰذا یہ گروپ جو ہے یہ ایسی proton دونیٹ کرتے ہیں لہٰذا یہ کیا کلاتے ہیں مونو پروٹک ایسیٹ کلاتے ہیں پولی پروٹک سے مراج یہ ہے کہ ایسے ایسیٹ جو ایک سے زیادہ جو ہے وہ پروٹان دینے کی capability رکھتے ہوں ایسے تمام کو ہم کیا بولتے ہیں پولی پروٹک بولتے ہیں پولی بولتے ہیں مینی کو وہ دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اب اس کی ایسی ایسی ہم پر لکھتے ہیں ایسی سوفور سلفیورک ایسیٹ سلفیورک ایسیٹ کے اگر دیکھیں دو پروٹان مجود ہیں دو ہائیڈروجن گروپ مجود ہیں لہٰذا یہ دو پروٹان دے سکتا ہے لہٰذا اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈائے پروٹک بولتے ہیں ڈائے مین ٹو اور پروٹک مین پروٹان تو سلفیورک ایسیٹ کس کی اگر سیمپل میں آتا ہے ڈائے پروٹک اس کے لابے ہم بات کریں تو ہمارے پاس سلفیورک ایسیٹ آتا ہے اس کے اندر تین ہائیڈروجن گروپ آتے ہیں لہذا یہ تین پروٹان دے سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں ٹرائے پروٹک بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ٹرائے پروٹک بھی اب تو سوان ایسی ہم چلتے جاتے ہیں دیفرنٹ جو ایسیس ہیں ان کو جیسے ہم ایسیٹ کیلئے بات کر رہے تھے ایسی ہم بیس کیلئے بات کریں گے صرف ڈیفرنس کے آئے گا کہ ایسیٹ کے اندر پروٹان کی بات کر رہے تھے بیس کے اندر ہم او ایچ نیگیٹیف کی بات کریں گے یا ہائیڈرکسل کی بات کریں گے یا پھر میں کون کون سی ایسی ایسی آتی سوریم ہائیڈرکسائید پوٹیشیم ہائیڈرکسائید آتا ہے ایسی ایسی ایمونیم ہائیڈرکسائید آتا ہے یہ تمام وہ ایسی جو ایک ایک ہائیڈرکسل گروپ دیتے ہیں اور پولی بولتے مینی کو اور اس کی ایسی ایسی کون کون سے آتے ہیں جیسی کلشیم ہائیڈرکسائید آتا ہے اب اس کے پاس دو ہائیڈرکسل گروپ ہیں تو اس کو کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے دائی پروٹک بیس اس میں لکھتا ہوں الومینیم ہائیڈرکسائید اس کا فرمولہ ہوتا ہے الوہ 3 اس میں تین ہائیڈرکسل گروپ پوجود ہیں 3 او ٹائپس آف بیس کو آسانی سے جو ہے وہ لرن کر سکتے سیمپل سا کنسیپٹ ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ان کی اگزمپل کم سکم آپ کو دو تین آنی چاہیئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹرانگ ایسیٹ اور سٹرانگ بیس کی سٹرانگ بیس سٹرانگ آف ایسیٹ کو ہم کی بولتے ہیں سٹرانگ آف بولتے یعنی جیسے ہی ہم ایسیٹ کو ایکویس میڈیم کے در ڈالتے ہیں تو یہ آئیئر کنسیٹ کی کی آئیئر آئین دیں گے لہذا اس سلوشن کے اندر جو ایچ پوزی کی کنسیٹ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کو آپ اس اگزمپل سے سمجھیں کہ یہاں پر میں نے کنٹینر لیا ہے ایکویس میڈیم وارٹر ڈالا ہوا ہے اب میں ایسیٹ ایک لے لیتا ہوں جیسے ایک سیل کی بات کر ہوں تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک سالیڈ مٹیل ہے اگر یہ اگر اس کو ہم اس وارٹر کے اندر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں کہ جیسے اس کو ایکویس میڈیم کے اندر ڈالیں گے اگر پہلے ہم نے سو مالیکیول جو ہے وہ یوز کیے تھے اس کے ایک سیل کے تو اس وارٹر کے اندر جو ہائیڈروجن آئین ہمیں ملیں گے اور جو کلورائٹ آئین ملیں گے وہ بھی کتنے کتنے ہوں گے سو سو آئین ہوں گے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو ہم نے ایسٹ ڈالا تھا وہ کمپلیٹلی ڈسوسیٹ ہوا ہے کمپلیٹلی آئین 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 ہوا ہے اس نے ہینڈرٹی کیا بنا دی ہیں ہائیڈرو جنائن بنا دی ہیں تو لہٰذا ایسے آئیسٹ کو ہم کیا بولتے ہیں سٹرانگ آئیسٹ بولتے ہیں اس کی اگزمپل جہاں پر میں نے ٹیبل کے اندر لکھی ہے ایسٹ جس کو ہائیڈرو کلورک آئیسٹ بولتے ہیں اس نے نائٹرک آئیسٹ جس کو ہم ایچ ایچ این او سلکھتے ہیں سٹرانگ آئیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ کمپلیٹ آئین آئیس ہو جاتے ہیں ٹیلئر ویک آئیسٹ کے اگر ہم بات کریں تو ویک آئیسٹ کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جب ان سبسٹانسز کو ایکویس میڈیم کے اندر ڈالتے ہیں جیسے میں یہاں پر لیتا ہوں سلفیوریس آئیسٹ لے دیتا ہوں سلفیوریس آئیسٹ پانچ ہی مالیکیوز جو ہیں وہ ٹوٹیں گے ڈیسوسیٹ ہوں گے آئین آئیس ہوں گے اور آئیسٹ آئینز دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویک آئیسٹ کی پریزنس کے اندر جو ایکویس سلوشن ہے اس کے اندر جو ہائیڈروجن آئینز کی کنسنٹریشن ہے وہ کم ہے اس وجہ سے ان کو کیا بولتے ہیں ویک آئیسٹ بولتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی ڈیسوسیٹ نہیں ہوتے یہ پارشلی ڈیسوسیٹ ہوتے ہیں یہ کچھ حد تک وہ ڈیسوسیٹ ہوتے ہیں ان کی اگزمپل کے اندر آتا ہے نائٹرس ایسٹ نائٹرس ایسٹ کا فرمولہ ہوتا ہے ایچ این او ٹو اب وہی ہے نائٹرک کے لیے ہم نے او کی کنڈیشن یعنی او تھری لکھا ہے اور نائٹرس کے لیے ہم کیا لکھ رہے ہیں او ٹو لکھ رہے ہیں آخر کے اندر یہ نائٹرس اور آخر میں رس اور رک کیا مراد ہے وہ ہم اوکسیڈیشن سٹیٹ کی بیس پر بولتے ہیں یہ چیزیں آپ پرس سٹیرن کے اندر جا کر پڑھو گے ابھی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے سلفیوریس ایسٹ کی بات کریں تو یہی سلفیوریس ایسٹ سے جب آپ کیا کرو ایک جو ہے وہ او ایچ جو ہے نکال دو یعنی ایک ایچ نکال دو دیکھو میں آپ پر فرمولہ لکھتا ہوں آپ کے لیے وہ کیا بنے گا ایچ ایسو ایسو تھری بنے گا اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ایک آکسیجن کو نکال دیا تو یہ کیا بن گیا ہے سلفیورس بن گیا ہے اس طرح سے کاربونک ایسٹ کی بات کریں تو کاربونک ایسٹ جو ہوتا اس کا فرمولہ ہوتا ایچ ٹو سی او تھری اور فاسفورس ایسٹ کی بات کریں تو فاسفورک ایسٹ کو ہم جب لکھتے ہیں ایچ تھری پی او فور اب اسی سے جب ہم کیا کریں گے ایک جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس کیا بن گیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیس بن گئی ایسٹ بن گیا ہے ایسٹ 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 تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے یہاں پر اس ٹیبل کے مدد سے سمجھ لینی ہے نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں سٹرانگ بیسز اور سٹرانگ بیسز اور ویگ بیسز اب ان دونوں کو ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اگر وہی بات ہوگی ایسٹ جو کہ کمپلیٹلی ڈیسوسیئٹ ہو جائیں ایک سلیوشن کے اندر اور ہائر کنسنٹریشن آف او ایچ آئین دیں ایسے سبستانس کو ہم کیا بولتے ہیں سٹرانگ بیسز بولتے جیسے ہم نے آسیڈ کے اندر بولا تھا اور اس کے اگزمپل کے اندر آتی ہیں سوڈیوم آئیڈرکسائیٹ پوٹیشن آئیڈرکسائیٹ اور لیتھیوم آئیڈرکسائیٹ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ان کے فارمولے کیا ہوتے ہیں سوڈیوم آئیڈرکسائیٹ کو ہم ایسے لکھتے ہیں سوڈیوم کے لئے آئیڈرکسائیٹ پوٹیشن کے لئے ہم لکھتے ہیں اور آئیڈرکسائیٹ لکھتے ہیں لیتھیوم آئیڈرکسائیٹ 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 اس طرح سے آپ ان کے فارمولے بھی لکھ سکتے ہیں یہ تمام جو تین منعہ پر لکھے ہیں یہ تمام کیا ہیں سٹرونگ بیسیز نیکس ہم بات کرتے ہیں ویگ بیسیز کی تو ویگ بیسیز وہ ہوتے ہیں جو کمپلیٹ لی ڈسوسیییٹ نہیں ہوتے اور ایک سلوشن کے اندر جو نیگیٹیف آئین کی کم ہوتی ہے ایسے تمام کو کیا بولتے ہیں ان کی اگزمپل کے اندر آتے ہیں امونیوم ہائیڈرکسائیٹ جس ہم لکھتے ہیں امونیوم این ایش فور ہوتا ہے اور او ایچ لکھتا جاتا ہے اس کے لئے ہائیڈرکسائیٹ کے لئے اس سال سے کلشیم ہائیڈرکسائیٹ ویچ اس کے اے سی اے اور ہول ٹوائیس ایسے لکھتے ہیں او ایچ ہول ٹوائیس اور ایومینیوم ہائیڈرکسائیٹ کے ہم لکھتے ہیں اے ایل او ایچ تھرائیس تو یہ جو تین ایسے ایسے یہاں پر میں نے لکھی یہ کیا چیزیں ہیں یہ ویک بیس ہے کیونکہ یہ ویک جو ہے یا پارشلی جو ہے وہ ڈسوسیائیٹ ہوتی ہے او ایچ آئین کے اندر نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کی بک کے اندر لکھی ہو ہے اور یہ ایم سی کیو اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کچھ آپ کو تین چار آپ دے دے اور پوچھ لیا جائے آپ سے کہ بتاؤ اس میں سے منرل ایسیٹ کون سا ہے یا بتاؤ ان میں سے آرگنک ایسیٹ کون سا ہے تو اگر ہم منرل ایسیٹ کی بات کریں تو منرل ایسیٹ کون کون سے آتے ہیں منرل ایسیٹ کے اندر آتا ہے ہمارے پاس جیسے ہم بات کریں ہائیڈرو کلورک ایسیٹ آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیڈر برومی ایسیٹ آتا ہے جس کو ایچ بی آر سے لکھتے ہیں نائٹر ایسیٹ فاسفورس فاسفورک ایسیٹ یہ بھی منرل ایسیٹ کے اندر آتا ہے اور لاز کے اندر اگر ہم بات کریں تو کاربونک ایسیٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کس کے اندر آتے ہیں منرل ایسیٹ کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہم آرگینک ایسیٹ کی بات کریں کون کون اسی طرح سے پروپنوئک ایسیٹ آتا ہے پروپنوئک ایسیٹ آتا ہے تو یہ تمام جو میں نے یہ آرگینک ایسیٹ ہیں اور یہ چیز بھی آپ کو زیان کے اندر ہونے چاہیئے اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں سٹرنگ کے حوالے سے تو منرل ایسیٹ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ایسیٹ ہوتے ہیں آرگینک ایسیٹ یہ چیز آپ نے ایسی کی اس کے حوالے سے زیان میں رکھنی ہے سو اگر آپ سلفیوری ایسیٹ اور کسی آرگینک ایسیٹ درمیان دیفرنشیٹ کروائیں گے سٹین چیک کریں گے ایسیٹ 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 ہونے کی تو یہ سلفیوری ایسیٹ کی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ منرل ایسیٹ کے اندر آتا ہے کی ہم نے بات کی کہ منرل ایسیٹ سے ہوتے ہیں زیادہ ایسیٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں زیادہ سٹرانگ ایسیٹ ہوتے ہیں یہ چیز آپ سمجھ دینا ہے سیل آئینائزیشن آف کیا چیز سیل آئینائزیشن سے مراد ہے سیل آئینائزیشن سے مراد ہے کہ وارٹر کا اپنے ہی جیسے مالیکیول مینز وارٹر کے ساتھ مل کر آئینائز ہو جانا آئین کی فارمیشن کر دینا ایسی پروسس کو کیا بولتے ہیں آئینائزیشن بولتے ہیں آٹو آئینائزیشن بھی بولتے ہیں آٹو بولتے ہیں خود بخود آئینائز ہو جانا وارٹر کا سو اس کی میری دیفنیشن بھی یہاں پر لکھی ہے دی ریکشن ان بچ تو آئین آئین دین دیس پروسس آئین 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 یہاں پر ریکشن کو کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں لکھتا ہوں جنرل ریکشن جب ایک وارٹر کا مالیکیول جو لیکویڈ فارم کے اندر ہے جب اس کو دوسرے وارٹر کے مالیکیول کے ساتھ ریکٹ کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے ساتھ ریکٹ کرتے ہیں اور ہائیڈرونیوم آئین بنا دیتے ہیں اور ساتھ میں کیا بنا دیتے ہیں او ایچ نیگٹیو بنا دیتے ہیں اب یہ جو وارٹر کا وارٹر کے ساتھ مل کر ان آئین کی فارمیشن کرنا ہے اس کو ہم سیلف آئین 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 تو اس ایکویشن کے لیے اس ریکشن کے لیے ہم ایکویویم کانسٹنٹ کی ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں اور ایکویویم کانسٹنٹ کو ہم فرس چیپٹر کے اندر لکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں وہاں پر میں نے آپ بتایا تھا کہ کسی بھی ریکشن کے لیے آپ ایکویویم کانسٹنٹ کی جو ایکسپریشن ہوتی پروڈکٹ آف مولر کانسٹریشن آپ پروڈکٹ کی ہوتا ہے ہیڈرونیوم آئن اور ہیڈراؤکسل آئن پروڈکٹ دیتا ہوں ایش تری او پوزیٹیو اور ساتھ میں کیا ہے او ایچ نیگیٹیو اور سیمیلرلی ڈیوائیٹ کے اندر کیا آئے گا پروڈکٹ آف مولر کانسٹریشن آف ریکٹنس تو ریکٹنس یہ ہم لکھ دیتے ہیں تو یہ ہم ریپس کیا جائے گا جو کہ ہم دی نومیٹر کے اندر لکھیں گے تو اس طرح سے ہم اس ریکشن کی کیا لکھ سکتے ہیں ایکلیوبیم کانسٹنٹ کی ایکسپریشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں وارٹ یہاں پر دیوائیڈ ہو رہا ہے لہٰذا وہاں پر جا کر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو کیسی انٹو وارٹ آ جائے گا وارٹ کی مولر کنسٹریشن اور وہ ایکول ہوگی ایش تھری او پوزیٹیف اور او ایش نیگیڈیو اب آپ کو یہاں جو وارٹ کے اندر سے اگر ہم دو تین مولیکیول نکال بھی دیں جو ایونیزیشن اپنی کر رہے ہیں تو لہٰذا اس وارٹ کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ ایکس کے اندر رہتا ہے لہذا اس کو ایک کانسٹنٹ کی ایکسپریشن کے اندر ایکسپریس نہیں کرتے اس کو یوز نہیں کرتے لہذا اس کو میں نے ہاں پر جا کر کیا ہے ملٹی پلائی کیا ہے جیسے ہی یہ کیسی وارٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس کانسٹنٹ آتا ہے جس کو ہم دی نوٹ کرتے ہیں اور یہ ایکول ہوتا ہوتا ہے ایش تری او کیا ہے اپنے جیسے ہی وارٹ مالگی کے ساتھ مل کر اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے پرودکٹ آف کنسٹریشن آف ہائیڈرونیوم آئین اور ہائیڈرکسل آئین جہا آپ اس سی بھی کہہ سکتے ہیں مولر کنسٹریشن آف پروڈکٹ ٹھیک یہ چیز آپ اب ایکسپیریمنٹ یہ چیز کنڈکٹیویٹی جو ہے وارٹ کی وہ مہیر کی گئی اگر ہم نیوٹرل وارٹ کی بات کریں گے تو اس کے اندر ایک پروٹان ہوتے ہیں اور ایک نیوٹرل کیا ہے اب یہ ہی وارٹ جب آپ سیلپ آئینیزیشن کرتے ہیں تو یہ دیسوسییٹ ہو جاتے ہیں اپنے آئینز کے اندر اور جب بھی دیسوسیییٹ ہوتے ہیں اپنے آئینز کے اندر تو آپ جانتے ہو کہ جو آئینز ہوتے ہیں ان کی ویرے سے کیا ہوتی ہے کنڈکٹیویٹی ہوتی ہے الیکٹرسیٹی کی اب اس جو کنڈکٹیویٹی ہے وارٹر کے اندر سے الیکٹرسیٹی کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جو ایکسپیرمنٹ کیا گئے تو وہاں سے پتا چلا کہ ایچ آئین اور جو او ایچ آئین ہے پیور وارٹر کے اندر ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ایکوال ہوتی ہے ون پوائنٹ زیرو انٹو ٹین پاور مائنس فورٹین مول پر ڈیسی میٹر کیوب آف وارٹر جاتی ہے تو یہ ایک ویلیو آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے اس کے روح اگر ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ جو ایچ آئین میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نیوٹرل ایٹم نیوٹرل وارٹر کی بات کریں گے تو ایچ آئین کی جو کنسٹریشن ہوتی ہے وہ ایچ آئین کی کنسٹریشن کے ایکول ہوتی ہے اور یہ کیا بن جائے گا ایچ پوزیٹیو کا سکوئر آجائے گا یہاں پر ہم ایٹوجن کی طور پر کنسٹریٹر کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ دونوں کیا ایک دوسرے کے ایکول ہیں تو لہذا یہاں پر ون پوائنٹ زی رو سی طرح سے آئے گا سکوئر سکوئر روٹ جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں لہذا ایک آئین کی کس کی آئے گی 1.0 10 پاور مائنس 7 کیا گی اب انہی دونوں کا دوبارہ سے ملٹی کرتے ہیں پی ایچ کو ہمیشہ پی چھوٹا لکھتے ایچ جو ہے اوپر سپر کریپ کے اندر اوپر بڑھا کر کے لکھتے ہیں اور پی او ایچ کے اندر بھی پی چھوٹا لکھتے ہیں اور او ایچ کو اوپر لکھتے ہیں اب یہ دو سکیلز جو ہیں لورن پیٹر اور ایسیڈ کتنا ایسیڈک ہے اور کوئی بیس کتنی بیس ہے تو یہاں پر جو پی سٹرینڈ پور پی کس کے لئے سٹرینڈ کرتا ہے پی آرو پرو ٹین کے لئے استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوٹنشل ٹو بی کیا مطلب ہوتا ہے پوٹنشل ٹو بی یہ یہ پی سے یہاں پی او پی ایچ کے اندر یہ چیز ہے اور ایچ یہاں پر جو لکھا ہے وہ ہائیڈروکسل آئین کو شو کر رہا ہے وہ ہائیڈروکسل آئین کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب پی ایچ اور پی ایچ سکیل کی بات کریں سمپلی پی ایچ کی سکیل کی بات کریں تو اس کی جو رینج ہوتی ہے سکیل کی وہ زیرو ٹو فورٹین ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے رینج آف پی ایچ سکیل کیا ہوتی ہے زیرو ٹو فورٹین میں کسی ایسیڈ کی ایسیڈی کو چیک کرنے کے لیے پی ایچ فانڈ کرنے کے لیے زیرو سے ایٹ زیرو سے فورٹین تک ویلی ہوتی ہیں ان کے اندر بتاتے ہیں کون سی ویلی ہوگی تو یہ ایسیڈک نیچر کی ہوں گے کون سی ویلی ہوگی تو یہ نیچر ہوں گے اور کون سی ویلی ہوگی تو یہ نیچرل ہوں گے یہ چیز ہاں پر کلیر ہو رہی ہے اب اگر ہم سب سے پہلے پی ایچ کی بات کریں تو پی ایچ آف سلیوشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ پی ایچ 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 نیگیٹیو لاغریثم آف مولر ہائیڈروجن آئنز نیگیٹیو لاغ آف مولر ہائیڈروجن آئنز جب ہم لیتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں آف پی ایچ پی ایچ کی ہم اس طرح سے ڈیفینیشن کرتے ہیں یہاں پر یہ چیز آپ کو کلیر ہو رہی ہے اس کے بعد ہم وارٹر کے کیس کے اندر بات کریں جو وارٹر کی پی ایچ ہوتی ہے وہ کس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھیں آپ کہ پی ایچ کا فرمولہ ہوتا ہے مائنس لاغ آف ایچ پوزیٹیف وائن ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں تو پی ایچ کو ایسی چھوڑ دو اور مائنس لاغ لے لو اور یہاں پر اندر ہائیڈروجین آئین کی کنسٹریشن کیا ہوتی ہم بتائی تھی پیچھے نکال کہ بھی 1.0 10 پاور مائنس 7 ہوتی پی ایچ کیا آجائے گی وارٹر کی 7 آجائے اب تھوڑا سمی آپ اس کو سالو کرنے کا بتاتا ہوں دیکھو جب بھی آپ لاغ کسی چیز کا لیتے ہو اور اس کے اگر پاور ہوتی ہے تو ہمیشہ پاور لاغ سے پہلے آجاتی ہے یہاں پر بھی پاور ہے لاغ شروع کے اندر آجائے گی لہٰذا یہ کیسے یہاں پر سالو ہوگا مائنس پہلے لاغ کے ساتھ تھا اندر مائنس 7 اور آگیا مائنس مائنس پلاس ہوگا جائے گا تو یہ کیا بچے گا 7 بچے گا اور اندر چیز کیا بچے گی لاغ 10 بچے گا کیونکہ یہ 10 پاور تھی نا تو پاور ہم بچے لے گئے لاغ آف 10 جو ہوتا ہے وہ کس کی ایک ہو ہوتا ہے لہٰذا ہمارے پاس کیا ویلیو آجائے گی سیون ہی آجائے جو یہاں پر میں نے لکھی ہے سو اب یہ بتاتا ہے کہ جب بھی سبسٹانس کی سیون ہوگی تو وہ نیوٹرل ہوگا نا ہی وہ ایسیڈک نیچر کا ہوگا اور نہ ہی وہ بیسک نیچر کا ہوگا یہ پی ایش کی پیور ہوتر کی آج اچھا جی نیکس سیزم دیکھتے ہیں نیکس سکیل کو یہاں پر دراؤ کر لیتے ہیں اور ایسیڈی اور بیسی سیٹی کی یہاں پر بات کرتے ہیں سو دیکھو یہاں پر میں زیرو سے لے کر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہوں زیرو سے لے کر فورٹین تک نمبر لکھ دیتا ہوں ثری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین لیون ٹویل ٹھارٹین اینڈ فورٹین یہاں پر میں لکھتی ہے اس کو پہلے میں سینٹر کے اندر لے آتا ہوں پھر ہم اس کی ڈسکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اب یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے جو سکیل کے اندر ساری وہ لکھ دی ہیں اب سکیل کے مطابق یہاں پر سینٹر کے اندر ویلیو آرہی ہے سیون آرہی ہے اور یہ سیون ویلیو ابھی میں نے آپ بتایا جس بھی سبسٹانس کی ہوگی تو وہ کیا ہوگا نیوٹرل ہوگا پی ایچ ہمیں ایسی سی تی کے بارے میں بتاتی ہے تو جب بھی پی ایچ کی ویلیو سیون کی ایک ہوگی تو سبسٹانس کی ہوگا نیوٹرل ہوگا اور اس کی اگزمپل کے اندر پیور وارٹر کو ہم لیتے ہیں وہ بھی کی ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے اس کے لابہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ایچ کی ویلیو کیا ہو سیون سے کم ہو سیون سے کم ہوگی تو دن پھر جو ہے یعنی سکس ہو فائف اور فور اور ٹری ہو تو دن ان تمام سبسٹانسز کو ہم کیا بولیں گے اور ان میں بھی جیسے جیسے ہم سکس سے زیرو کی طرف آئیں گے تو کیا ہو جائے جائے گی مینز کہنے کا یہ ہے کہ وہ سبسٹانس جس کی پی ایچ ون ہے وہ زیادہ ایس ایس جس کی فائف یا سکس پی ایچ ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے اور اسی طرح سے یہاں پر ایرو بھی ڈال دیتا ہوں جیسے جیسے ہم سکس سے زیرو کی طرف موگ کر رہے تو اسی طرح سے جب ہم سیون سے ابو موگ کرتے ہیں فورٹین تک تو جو بیسی سیٹی ہوتی ہے کسی سبسٹانسی ہوتی ہے انکریز ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پی ایچ جو ہے وہ سیون ہوگی تو وہ تمام سبسٹانسی کیا ہوں گے بیسک ان نیچر ہوں گے کلیر بات تو یہ آپ پی ایچ اور پی او ایچ کے حوالے سے زیان کے اندر رکھ سکتے ہیں اب یہ سکتے ہو اب ان میں جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ آپ نے صرف یاد کرنی ہے کیونکہ ساری آپ کو یاد نہیں ہو سکتی اس میں صرف آپ نے ایک چیز رکھ کلائن ہوتا کیا ہوتا ہے سلائٹ بیسک ہوتا ہے سلائٹ بیسک یا سائٹ لی الکلائن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بہت زیادہ کام ہوتی ہے کیونکہ اگر سیون ویلی ہوتی تو یہ نیوٹرل ہوتا اور سیون سے جب اوپر ہوتی تو بیسک ہوتے ہیں کیونکہ جو سٹرومک کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ایس ہوتا ہے تو ایس کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ وان ٹو تھری تک ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے رکھنی ہے اب یہ پی ایچ اور پی ایچ کی جو فارمولا ہیں وہ آپ کیسے نکالتے ہیں وہ تو آپ کو پتا چل گیا اب اور پی ایچ کے بارے میں ہم کہتے ہیں پی ایچ جو ہوتا ہے یہ نیگٹیو لاغ ریثم ہوتا ہے کس کا ایس ہی بات ہے اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آگئی اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے تھے پی ایچ جو ہوتا ہے وہ مائنس لاغ آف ون پوائنٹ زیرو انٹو ٹین پاور مائنس سیون کی ایچ ہوتا ہے اور جب ہم سمپلی فائ کرتے ہیں تو پی ایچ ہوتا ہے سیون کی ایچ جب ہم پی ایچ کی لی سال کرتے ہیں تو پی ایچ ہوتا ہے یہ بھی نیگٹیو لاغ آف ون پوائنٹ زیرو انٹو ٹین پاور مائنس سیون کی ایچ ہوتا ہے اس کو بھی ہم سیمپلی فائ کرتے تو یہ بھی کس کی آج جاتا ہے سیون کی آج 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 اگر ہم نیوٹرل وارٹر کی بات کریں ٹوئنٹی فائی ڈگری سنٹی گیپ کے اوپر نیوٹرل وارٹر کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیوٹرل وارٹر ہوتا ہے اس کی پی ایچ کی ہوتی ہے سیون ہوتی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس ہائیڈروجن آئنز ہوتے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں کس کے ہائیڈر آئنز آئنز کی ایکول ہوتے ہیں تو لہذا ہم اس کو ان ٹرم آئنز پی ایچ بتاتا ہے ہم اس کیل لہذا ہم یہ لکھتے ہیں کہ نیوٹرل آئنز آئنز ہوتا ہے اس کے اندر پی ایچ آئنز آئنز کی کس ہوتی ہے ایکول ہوتی ہے تو ہم آئنز اندر بتاتے ہیں پی ایچ ہوتی ہے جب ہم سم کرتے ہیں پی او ایچ کے اندر ہمارے پی او ایچ کی ویلی آتی ہے ان دونوں کو سم کریں گے تو کیا ویلی آجاتی ہے اور یہ ریلیشن جو ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے جو کہ ہم نیومیریکل کے اندر یوز کریں گے یہ بات زیان میں رکھنا کہ جو رینج آف پی ایچ ہوتی ہے وہ زیرو ٹو فورٹین ہوتی ہے اور ایک نیوٹرل سلوشن کے اندر جو پی ایچ اور پی او ایچ کی جو ویلی ہوتی ہیں دونوں کا سم ہوتا ہے وہ فورٹین کے ایکول ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم نے آئین کی کنسٹریشن ہے اس کی بھی دیکھا تھا کہ جب ہم ہائیڈروجن آئین کی تو پہلا نیوٹرل یہ ہے پی ایچ این پی او ایچ آف زیرو پوائنٹ زیرو ون مولر سلوشن آف نائٹرک ایس اب اس طرح کے نیوٹرل کو آپ کیسے سالک کریں گے یہ بہت سسان ہے یہ آپ کے شورٹ کوششن بن سکتے ہیں یہ لانگ کے اندر بھی پارٹ کے اندر آسکتے ہیں اب اس کو کیسے سمپلی فائر کریں گے وہ آپ نے سمجھ نہ ہے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو جس بھی سبسٹانس کو آپ کو پتا چاہیے یہاں پر نیٹرک آسید ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے ایچ این او تری اب جیسے ہی یہ واتر 0.001 ہی ملے گی یہ چیز پہلے ہم یہاں سے پتا چل گئی اب اس سے ہم کیا کریں ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن سو معلوم کر لیں یہ ہمارے پاس کیا گیون ہے ہمیں ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن گیون ہے یہ چیز ہو گئی ہائیڈروجن آئین کی پاس نیگیٹیف سائن کے ساتھ ہم پاور کے اندر لکھتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اگر اس کو میں ٹین کی فارم کے اندر لکھوں تو ٹین لکھوں گا تو یہاں پر کتنے ڈیجٹ موف کر رائی سائیڈ پر تو ایک دو تین اور چار زیرو بھی آگے کر رہا ہوں اس چار پاور موف کر رہا ہوں تین پاور موف کر رہا ہوں تو لہذا یہاں پر یہ کیا بنے گا تین پاور تین بن جائے گا دوسرے سین کے اندر ہم اس کو جو 0.001 ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی سیم ہی چیز بنتی ہے کیا بن گیا تین پاور مائنس 3 سو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ایچ آگئی اب ہم نے کیونکہ پی ایچ فائنڈ کرنی ہے تو پی ایچ کا فارمولہ ہمیں پتا ہے یہ ایکول ہوتا ہے کس کے مائنس لاغ آف ایچ آئین کے کنس آگئی ایچ آگئی کنس آگی پاور پلس 3 ہو جائے گا لاغ آف 10 ہو جائے گا لاغ آف 10 آپ جانتے ہو 1 کی ایکول ہوتا ہے لہذا ہمارے پاس پی ایچ کی جو ویلیو آجائے گی اس کوششن کے لیے کیا آجائے جائے گی تو اس طرح سے آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں کسی بھی سبستانس کی پی ایچ کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پر نکالتے ہیں پی او ایچ کی اب ایک چیز تو آپ کو پتا چل گئی کہ یہ ہائیڈروجن آئنز کی کنسنٹریشن ہے وہ آپ کو 0.001 وہ ایکویشن سے پتا چل رہا ہے اگر یہ بیلنس کیمکل ایکویشن دیکھیں اب یہ ہمارے پاس کس کی کنسنٹریشن تھی ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن تھی اور ہم ابھی پیشے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ کس کی ایکویل ہوتی ہے ہائیڈر آکسل چھوڑی یہ چیز ابھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نیوٹرل واتر کے لئے آپ کر سکتے ہیں جب آئیڈ کی کنسنٹریشن آئیڈ کی ایکویل ہوگی لیکن یہاں پر تو ہم ایسے جیوز کر رہے ہیں لہٰذا اس کے اندر جو آئیڈ کی کنسنٹریشن ہوگی وہ اس کی ایکویل نہیں ہوگی لہذا اس کے ہم ویلیو کیسے نکالیں گے ہم نے ایک فرمولہ بھی پڑا کہ پی ایچ جو ہوتا ہے جب اس کو سم کرتی پی او ایچ کے ساتھ تو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے فورٹین اب پی ایچ کی ویلیو ہم نکال چکے ہیں پی ایچ کی ہم نے نکال نہیں ہے تو لہذا ہم کیا نیٹرک ایسیڈ اور وہ بھی نیٹرک ایسیڈ کے کتنے مولر سلوشن کے 0.001 مولر سلوشن کے تو اس طرح سے آپ پی ایچ اور پی ایچ کی جو فارمولہ ہیں ان کو یوز کر کے آسانی سے نیمریکل کو سالف کر سکتے ہیں ہمارے پاس پوٹیشم ہائیڈروکسائد ہمیں گون ہے اور اس کے لئے 0.01 مولر سلوشن گون ہے ہم نے اس کی پی ایچ فائنڈ آٹ کرنی ہے پی ایچ این پی ایچ دونوں فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اب ہم کیسے نکالیں گے پوٹیشم ہائیڈروکسائد ہوتا ہے جیسے ٹوٹے گا سال میں بنائے گا ہائیڈروکسل نیگڈیب بنائے گا اب اس میں ہمیں given ہے کہ یہ 0.01 مولر سلوشن ہے لہذا یہ جیسے ہی بنائیں گے 0.001 مولر سلوشن کے آئین کے بنائیں گے اور 0.001 اس کے بنائیں ہائیڈروکسل آئین کے یہ سلوشن بنائے گے اب کیونکہ پوٹیشم ہائیڈروکسائیڈ کے اندر ہائیڈروکسل آئین ہے لہذا ہمیں یہاں پر کیا چیز مل گئی ہے ہائیڈروکسل آئین کی کنسٹریشن مل گئی ہے اب اس سے ہم پیچھے پیچھے آجائے پلیس کے اندر پیچھے 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 کی پیچھے آجائے سو اس طرح سے آپ ان تمام نیمریکس کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں سال کر سکتے ہیں اب نیکس چیز دیکھتے ہیں نیوٹرل ایسٹس اور جنہی سلوشن کی بارتی تین طرح کے سلوشن ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ نیوٹرل سلوشن ہوتے ہیں کچھ آسیڈک سلوشن ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں بیسک سلوشن ہوتے ہیں اب ان کو سمپلی فائی آپ سمپل طریقے سے میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ ایسے سلوشن جن کے اندر ہائیڈرکسل آئن کی جو کنسٹریشن ہے وہ ایکول ہو جائے یعنی ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن کے یہ دونوں جو آئین ہیں یہ ان کی کنسٹریشن ایک دوسرے کے ایکول ہو جائے تو ایسے سلوشن کو ہم کیا بولتے ہیں نیوٹرل سلوشن بولتے ہیں اور ایسے سلوشن کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیون ہوتی ہے جیسے ایکزمپل ہم پیور وارٹر کی لیتے ہیں تو پیور وارٹر کے اندر ایچ آئین کی کنسٹریشن اور ایچ آئین کی concentration ایکول ہوتی ہے لہٰذا وہ کیسے solution بناتی ہیں وہ neutral solution بناتے ہیں ایک بات آپ کو clear ہوگی اب acidic solution ایسے solutions ہوتے ہیں جن میں acidic character زیادہ ہوتا ہے جن کی acidity زیادہ ہوتی ہے اب acidity کو ہم کس سے represent کرتے ہیں کس سے show کرتے ہیں hydrogen ion سے show کرتے ہیں اور hydrogen ion ہمیں کون بتاتا ہے pH scale بتاتا ہے سو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے solution جن کے اندر H ion کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہو OH ion کی concentration سے acid solution کو ہم کیا کہتے ہیں acidic solution کہتے ہیں اور ان کی جو pH ہوتی ہے وہ 7 سے اس کی value کیا ہوتی ہے لیس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے 7 سے less value ہوتی ہے سو 7 سے جیسے جیسے آپ نیچے آتے جائیں گے h ion کی concentration بڑھتے جائے گی جس سے اس solution کی acidity بھی کیا ہوتے جائے گی بڑھتے جائے گی سو یہ چیز اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور basic solution ایسے solutions ہوتے ہیں جن کے الباصل ہیں جن میں اوہل کیوس Jackson زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ اوہل کیوسن سکیل کے ساتھ کو sim properly کارتے ہیں اس کے اندر ہی ہی کہتے ہیں کہ جو ہ کیوسن ہوتی ہے وہ لیس ہوتی ہے کس کے اور اس آین کیوسن ہوتی ہے دوسری ورڈنگ کے اندر ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو خگ زیادہ ہوتی ہے ہ آئین کیوسن سے اور اس کے اندر جوnelsیوètres کیوسن بنتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں بیسک سلوشن ہوتے ہیں اور ان کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے گریٹر دین سیون ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گریٹر دین سیون ہوتی ہے سو یہ جو چیزیں میں نے یہاں پر تین تین لائنوں کے اندر لکھے ہیں تین تین سٹیپس کے اندر یہ چیز آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے انہی کو دین آپ پوائنٹس کی فارم کے اندر اپنے پیپر کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ان کی دیفینیشن کے طور پر سو یہ MCQs بھی ہیں آپ کے پاس وہ یہ ساتھ میں آپ کے short questions کو بھی solve کر رہے ہیں سو اگر آپ سے پوچھ ریا جائے کہ basic solution کون سے solution ہوتے ہیں تو آپ simply بولیں گے یہ تین چیزیں کہ ان کے اندر OH IN کی concentration بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو ہم جو ہے POH scale کے ساتھ میر کرتے ہیں ان کے اندر PH IN کی concentration H IN کی concentration سے زیادہ ہوتی ہے اور ان solution کی جو PH ہوتی ہے وہ 7 سے greater ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ ان کو differentiate کر سکتے ہیں اس طرح سے define کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں یہ ایک table ہے آپ کی book کے اندر given ہے اس میں جو ہے وہ different جو ہے یہاں پر materials دیئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں پوچھا ہوا ہے کہ یہ جو blue litmus paper ہے اس کا color change کریں گے یا red litmus paper کا color change کریں گے indicators کی یہاں پر بات کی گئی ہے indicators میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ indicators ایسے substances ہوتے ہیں acid solutions ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں acid یا base کی nature کو check کرتے ہیں substances کی acidic یا basic nature کو کیا کرتے ہیں check کرتے ہیں identify کرتے ہیں اب میں نے آپ کو دو چیزیں پڑھائی تھی میں نے کہا تھا ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں acids اور ایک ہوتے ہیں base میں نے آپ کو کہا تھا B سے base اور B سے B سے کیا بنے گا blue بنے گا یعنی basis basis ایسے substances ہوں گے جو کہ red litmus paper کو میں short form کے لئے لکھتا ہوں red litmus paper کو یہ convert کر دیتے ہیں اس کی color کو change کر دیتے ہیں into a blue litmus paper ٹھیک ہے اور جو acid ہوتے ہیں وہ اس کا reverse ہو جائیں گے means یہ blue litmus paper کو change کر دیں گے into a red litmus paper تو اس طرح سے آپ ان کو differentiate کر رہے تھے اب یہ جو سارے میں نے آپ پر substances یا food items یا جو چیزیں لکھی ہیں ان تمام کی آپ check کر ہوگے کیا چیز آیا یہ basic nature کی ہیں یا acidic nature کی ہیں اگر یہ acidic nature کی ہوں گے تو یہ blue litmus paper کو کیا کر دیں گے red کر دیں گے اور اگر یہ basic nature کی ہوں گے تو یہ red litmus paper کیا کر دیں گے blue کر دیں گے اس کی example میں آپ پر بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے ہم ایک دو جہاں پر کر بھی لیتے ہیں detergent کی بات کریں تو detergent جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس basic nature ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا use present ہوتی ہے baking soda and uh present ہوتا ہے تو یہ کیونکہ basic nature کی ہیں لہٰذا basic nature کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ red litmus paper کو blue کے اندر convert کریں گے تو یہ جو red litmus paper ہے کس کے اندر convert ہو جائے گا blue کے اندر convert ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کو لکھ دیں گے clear ہے اور یہ چیز اور جبکہ یہ blue litmus paper کو red کے اندر convert نہیں کریں گے کیونکہ یہ basic nature کے acidic nature کے نہیں ہیں اسی طرح سے آپ جو اور چیزیں جو ہیں جو اور substances ہیں ان کی بھی acidic nature کو یا basic nature کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے then litmus paper کے color کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یہ table اتنا خاص important نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں neutralization reaction اب neutralization reaction کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو شروع کے اندر بتائی تھی یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں detail کے اندر کیونکہ topic ہے تو اس کو discuss کر دیتے ہیں so neutralization reaction ایک ایسا chemical reaction ہوتا ہے it is a type of chemical reaction جس کے اندر کیا ہوتا ہے in which an acid and a base reacts with each other ایک دوسرے کے ساتھ react کرتے ہیں اور کس کی formation کرتے ہیں یہ salt کی formation کرتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں salt بنا دیتے ہیں ساتھ میں water بن جاتا ہے so acid type of reaction کو اب کیا بولتے ہیں neutralization reaction بولتے ہیں neutral neutralization reaction سے مراد کیا اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے جس میں ہم چیزوں کو neutralize کر رہے ہیں neutral solution بنا رہے ہیں neutral substances بنا رہے ہیں ایسے type of reaction کو neutralization کہتے ہیں جیسے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں acid کو جب ہم react کرواتے ہیں base کے ساتھ تو یہ جو acid کی acidic nature ہوتی ہے اور base کی basic nature ہوتی ہے یہ دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک neutral چیز بن جاتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں سال بولتے ہیں clear تو ایسے type of reaction کو ہم کیا بولتے ہیں neutralization reaction بولتے ہیں یا اس کو acid base reaction بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر acid اور base جو ہے reaction کر رہے ہوتے ہیں اب اس کی example آپ لوگ دیکھیں for example یہاں پر میں hcl reaction کر رہا ہوں naoh کے ساتھ hcl آپ کو پتا ہے یہ acid ہے میں آپ بتا کے آ چکا ہوں پہلے کیوں acid ہے کیونکہ hidrogen ion مجود ہے یہ دے گا ایک solution کے اندر لہٰذا یہ arheneus کے مطابق یا lorien broset کے مطابق کیا ہے acid ہے اور یہ base ہے کیونکہ اس کے اندر hydroxyl جو ہے وہ group present ہے اب جیسے دوسری کے ساتھ reaction کریں گے تو مارے پاس کیا بن جائے گا na cl بن جائے گا یہ na cl اور ساتھ میں water کیسے بنتا ہے یہ آپ نے جہاں پر تھوڑا سا سمجھ نہ آئے دیکھیں na o h base کے اندر na جو ہوتا ہے وہ positive sign رکھتا ہے اور o h جو ہوتا ہے یہ negative sign ہوتا ہے جبکہ hcl کے اندر h کے اوپر positive sign ہوتا ہے اور klorine کے اوپر negative sign ہوتا ہے اب جو positive negative والے ہوتے ہیں وہ بنا دے گا this is known as salt اور اس سے o h جو ہوگا base کا acid کے ساتھ یعنی جو دوسرا ہمارے پاس موجود ہے وہ h iron اس کے ساتھ مل کر کیا بنا دے گا ہمارے پاس water کی formation کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ جو ہمارے پاس opposite charges ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کو کیا کریں گے attract کریں گے یہ positive ہے negative ہے تو یہ positive ہے negative کے ساتھ action کر دے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس water بن جائے گا یہ چیز آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہو یہ چیز آپ کو یہاں پر اچھے طریقے سے آنی چاہیے تو یہ چیز آپ یہاں پر سمجھ آگئی اب یہ چیز ہم جو ہے ایک تھوڑی سی اور چیز آپ کو ساتھ میں یہاں پر discuss کر دوں کہ یہ اصل میں ہوا کیسے ہے reaction کہ سب سے پہلے ہم ایسیڈ کو ایکویس solution کے اندر ڈالتے ہیں یہ اپنے کیا کر جاتا ہے یہ ionization کر دیتا ہے into H positive اور ساتھ میں کیا بنا دیتا ہے سی negative اس ساتھ سے جب اس base کو ہم water کے اندر ڈالتے تو یہ بنا دیتی ہے na positive اور ساتھ OH negative اب یہ جو ions ہوتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ ایکشن کر کے اس product کی formation کر دیتے ہیں اور اس type of reaction کو ہم کیا بولتے ہیں neutralization reaction بولتے ہیں یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آنی چاہیے اس کے پاس ایک اور چیز ٹیٹ بیٹ کے اندر لکھ ہو ہے وہ بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو نئی بھی یاد تو کوئی کوئی مزائکے بات نہیں ہے اگر ہم بات کریں بی سٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو بی سٹرنگ جو ہوتے ہیں جو یہ مکھیاں جو دیکھتے ہیں جو ایک طرح کی مکھی ہوتی اب اس کا نام زائن میں نہیں آرہا تو ان کے سٹرنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ اسی نیچر بیکنگ سوڈا یا بائی کاربونیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جیسے میں بات کروں اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی اس کو ہم واشنگ سوڈا بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیسی نیچر کی ہوتے ہیں یہ بیسک نیچر کی ہوتے ہیں یا پھر ہم بات کریں سوڈیم بائی سوڈیم بائی کاربونیٹ بولتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو کامن نام بیکنگ سوڈا یا پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جہاں پر میں نے لکھ سی ہیں اگزمپل جو ہم واشنگ سوڈا ہم واشنگ کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جو گھروں کے اندر وینی کر یوز کرتے ہیں جو سرکہ یوز کرتے ہیں یہ سرکہ ایسیڈک نیچر کا ہوتا ہے اور اس ایسیڈ کو بھی بولتے ہیں یہ ویک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہم گھروں کے اندر ڈیلی لائف کے اندر یوز کرتے ہیں تو یہ سارا یہاں پر اس سے پہلے ہم نے ایسیڈ اور بیسیز کو دیکھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ لیکچر جو بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے چیزیں یہ چپٹر بہت زیادہ کنسپٹس ہیں بہت زیادہ ٹاپکس ہیں تو یہ سارے چیزیں میں آپ بتائی ہیں تو اس وجہ سے چپٹر جو ہے وہ تھوڑا سا لنثی ہو رییکشن بولتے ہیں اب سارڈ کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس سارڈ کے اندر پوزیٹیف آئین ہوتا ہے اور اسی سارڈ کے اندر نیگیٹیف آئین بھی ہوتا ہے اب یہ بہت امپورٹن بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اپنی ذہن میں لکھ ہے سارڈ کے اندر جو پوزیٹیف نیو ایچ کے ساتھ اور ہمارے پاس بن گیا نیوٹریزیشن پچھلے سلائیٹ پر بھی کیا اور ساتھ میں ہوتر بن گیا اب میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ایسی ایسی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ساتھ سے یہ نیو ایچ ہے سوڈیم ہائیڈر ایک سائید یہ بیس ہے اس کے ایک ساتھ دو طرح کیا ایک کیتائنک پارٹ ہوتا ہے ایک پوزیٹیو چارچ سپیشی ہوتی ہے اس کے اندر اور دوسرا ایک نیگٹیو آئین ہوتا ہے اب یہ کہاں سے آتے ہیں یہ جو پوزیٹیو آئین ہوتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے وہ چیز یہاں پر میں نے لکھی ہے وہ جو آپ نیگٹیو آئین دیکھ رہے ہیں سال کے اندر وہ کہاں سے آرہے ہیں وہ اس ایسیڈ مائٹ سب سے پہلے دیکھیں دو مالی کیون لیتا ہوں یہ ایسیڈ ہیں جیسے ہی اس کا ہم میٹل کے ساتھ ریاکشن کروا رہے ہیں میٹل یہاں پر میں نکی لیا مگنیشم لیا تو اس کے اندر کیا ہوتا میرے آپ کو بتایا اس کے اندر ہائیڈروجن آئین مگنیشم ہمارے پاس بنے گا ایم جی سی ایل ٹو سال میں بن جائے گی ایچ ٹو گیس بن جائے گی یعنی جو ہائیڈروجن یہاں پر نکلے تھے وہ نکلے ہیں گیس نکلے ہیں نکلے گیس یہاں سے کیا کر جائے گی بائی نکل جائے گی اور ہمارے پاس جو مگنیشم کلورائی اس کو ہم بولتے سالٹ اس طرح سے پہلے سٹیپ کے اندر پہلے میتھر کو یوز کر اس طرح سالٹ کی فارمیشن کرتے ہیں دوسرے ٹائپ آف میتھر کو دیکھیں بیس کے ساتھ ملتا ہے ہمارے پاس نیوٹرلیزیشن ریاکشن ہوتا ہے ہمارے پاس سالٹ بن جاتی ہے تو وہ چیز ہے اس کے اوپر سائن نیگٹیو 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 جو ہوتے ہیں جو اپوسیٹ چارج ہوتی ہیں اسے کو اٹریک کریں گے بانڈنگ بنائیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا وارٹ بن جائے گا سو آپ دیکھ رہے نیوٹیلیزیشن ریاکشن کے ریزیلڈ کے اندر بائی پروڈک بن رہی ہے جب کہ جو پہلا میتھر اس کے اندر بائی پروڈک بن رہا تھا وہ کیا بن رہی تھی ہائیڈروجن گیس بن رہی تھی تو یہ چیز بھی آپ ایکشلی بیس ہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ کرنے کیلئے اس نے بیس کی بجائے میٹل آکسائیڈ لیکھ دیا آپ دیکھیں یہاں پر میں لکھتا ہوں سلفیوری آسیڈ یہ ہمارے پاس سالٹ ہے جیسے ہی میٹالک آکسائیڈ کے ساتھ کرواتا میٹالک آکسائیڈ کے طور پر میں لیتا ہوں کیلشیئم آکسائیڈ کیلشیئم جو ہے میٹل آکسیجن کیونکہ اس کے ساتھ موجود ہے کمپاؤنڈ کے اندر لہذا اس کو کیا بولتی ہیں آکسائیڈ بولتی ہے اس کیلشیئم کا تو اس کا پورا نام کیا ہوتا ہے کیلشیم آکسائیڈ ہوتا تو اس طرح سے جو سالٹ ہمارے پاس بنتا ہے اس کو کیا بولتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس آکسیڈ کا میٹالک آکسائیڈ کے ساتھ ریکشن کرنے سے ملا ہے اور چوتھی طرح کا میٹھوڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کرتی ہیں کہ آکسیڈ کا ہم ریکشن کرواتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ این اے ٹو سی او تھری جیسے یہ ریکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کس کی فارمیشن کرتے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے وارٹر بن جاتا ہے اور ساتھ کاربن ڈائکسائٹ بن جاتی ہے اس طرح سے جب ہم ایک سی بائی کاربونیٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ سی سی اے ساتھ میں کاربن ڈائکسائٹ بن جاتی ہے تو اب دونوں تنہ کے ریکشن کے در آپ دیکھیں دی سوڈیم کاربونیٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کاربونیٹ ہے اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس بائی کاربونیٹ ہے جب یہ دونوں ریکشن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ دونوں کیا بنا رہے ہیں اینی سی ہمارے پاس سالٹ ہوتا ہے بائی پروڈیکٹ وارٹر اور کاربن ایک سائٹ سیم ہی بن رہے ہیں اب ایک چیز میں آپ کو پیچھے غلط بتا آیا ہوں اب میرے ذہن کے اندر آئی ہے یہ چیز تھی دیکھیں یہ میں آپ کو بتا ہے یہ واشنگ سوڈا نہیں ہوتا واشنگ سوڈا جو ہوتا سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے سوڈیم کاربونیٹ یہ سوڈیم کاربونیٹ ہوتا 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 تھوڑا سا میں کنفیوز کر دیا تھا آپ میں آپ پڑھا رہا تھا تو میری ذہن کے بات آئی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یہاں چار طرح کے جو میتھڈ ہیں ان کے تھروں آپ کو اس ٹیبل کے اندر چیزیں یاد ہو جائیں گی اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان سالوبل سالس ہی پریپیشن کو ان سالوبل سالس کو جو ہے ہم کیمیکل zakada ایکشن کر خند خند پاس آپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں انسالوبل سالٹ دیکھیں یہاں پر ملک بھی دیتا ہوں کہ جب ہم سلوشنس آف سلوشنس آف سالوبل سالٹس کو کیا کرتے ہیں آپس میں مکس کرواتے ہیں تو ان کی مکسنگ سے کیا بنتے ہیں ہمارے پاس ان کی مکسنگ سے انسالوبل سالٹس بن جاتے ہیں جو کہ وارٹر کے اندر سالوبل نہیں ہوتے لہذا ان کو کیا بولتے ہیں انسالوبل سالٹس بولتے ہیں انسالوبل سالٹس کی فارمیشن کے دوران کیا ہوتا ہے ایکچولی ایکسچینج آف ایکسچینج آف آئینک ریڈیکلز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آئینک ریڈیکلز کی ایکسچینج ہوتی ہے جیسے میٹالک ریڈیکلز بھی ہو سکتے ہیں سارٹس کے اور اس طرح سے ہمارے پاس دو نو دو جو نیو سارٹس ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے ایک سار ان میں جو ہوتا ہے وہ انسالبل ہوتا ہے اور ایک سالبل ہوتا ہے وہ جو انسالبل ہوتے ہیں وہ بنا کر بارٹر پر رہ جاتے ہیں ان ساری چیز کو میں آپ کو ریاکشن کے طور پر سمجھاتا ہوں یہ ساری چیز آپ کو آسانی سے سمجھا دے گی ابھی آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوگے لیکن جیسے ہی میں یہاں پر ریاکشن لکھوں گا تو آپ کو سمجھا دے گی دیکھیں یہاں پر میں لکھتا ہوں اے جی این او تھری ٹھیک ہے یہ ایک سال کا سلوشن ہے ہمارے پاس ایکو سلوشن اور یہ دوسرا سالٹ ہے این اے سی ایل اس کا بھی ایکو سلوشن لیا یہ دونوں طرح کے جو سالٹ ہیں ہمارے پاس کیا ہیں سالوبل سالٹ ہیں ان دونوں کو آپ وارٹر کے اندر ڈالو یہ کیا کر جائیں گی جسو سی ایٹ کر جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں ڈیزولف ہو سکیں گے جیسے ہی ان دونوں کو ہم ڈیزولف کرواتے ہیں تو ہمارے پاس دو نئے سالٹ بنتے ہیں ایک بنتا ہے اے جی سی ایل اور دوسرا ہمارے پاس بنتا ہے سوڈیم نائٹریج وچ اس این اے این او تھری اب یہ دو طرح کے سالٹ بنتے ہیں ان میں سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک سالوبل سالٹ ہوتا ہے ایک انسالوبل سالٹ ہوتا ہے تو سوڈیم نائٹریج ہوتا ہے یہ سالوبل سالٹ ہوتا ہے یعنی یہ سالوبل ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس اے جی سی ایل بنتا ہے جس اس انسالوبل سالٹ اور اس طرح سے ہم انسالوبل سالٹ کو جو ہے وہ اپٹین کرتے ہیں جب ہم سلوشن آف سالوبل سالٹ کو آپس میں کیا کرتے ہیں مکس کرواتے ہیں سو اس اگزمپل کے تھرو جو ہے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ایک اور اگزمپل ہے جس میں ہم سوڈیم کاربونیٹ کو این ای ٹو سی او تھری کو جب کاپر سلفیٹ کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں اب یہ دو ہم نے کیا لیا ہے سالوبل سارٹس لیا ہے جیسے ہی ریکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے کاپر کاربونیٹ بن جاتا ہے اور ساتھ میں کیا بنتا ہے این ای ٹو ایس او فور وچھ اس سوڈیم سالوبل سالٹ ہوتا ہے اور جو سوڈیم سالٹ ہوتا ہے اور جو ان سالوبل سالٹ ہوتا ہے اس کا مراجی ہے کہ وہ وارٹر کے اندر ڈیزولو نہیں ہوتا لہذا جب اگر فارزمپل اس کنٹینر کے اندر ہم نے ریکشن کروایا ہے تو یہ جو ان سالوبل سالٹ ہوگا وہ اس طرح سے پریسپٹیٹ بنا دے گا سالویڈ فارم کے اندر ہمیں باٹم کے اندر مل جائے گا واپس کیونکہ یہ ڈیزولو نہیں ہوتا لہذا یہ سالویڈ فارم ان ریکشنز کے تھو تو یہ چیز بھی آپ کو سمجھانی چاہیے اس کے بعد ہم types of salts کی بات کرتے ہیں types of salts کے اندر ہم تین طرح کے salts کی بات کرتے ہیں neutral salts کی acidic salts کی اور basic salts کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں neutral salts کی neutral salts کے حوالے سے acidic salts کے حوالے سے اور basic salts کے حوالے سے تین تین باتیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ تین باتیں اگر آپ کو ذہن قدر ہوئی تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو clear ہو جائیں گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ neutral salts ایسے salts ہوتے ہیں جو کہ کب بنتے ہیں جب hydrogen ions آپ جو acids ہوتے ہیں completely replace کر دیے جائیں کس کی کیوں کون replace کر دیں ان کو metal ions یا group of atoms replace کر دیں تو ایسے type of salt کو ہم کیا بولتے ہیں neutral salt بولتے ہیں سو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو hydrogen ion ہوتا ہے acid کا وہ completely جو ہے وہ replace کر لیا جاتا ہے اس کو کون replace کرتا ہے اس کو metal کے ions جو ہیں وہ replace کر دیتے ہیں جب بھی ہم reaction کرواتے ہیں جیسے آپ میں اوپر لکھ بھی دیتا ہوں جیسے یہاں پر دیکھیں میں لکھتا ہوں کہ یہ HCL ہمارے پاس water ہے sorry acid ہے جب اس کا میں sodium metal کے ساتھ reaction کرواتا ہوں تو اگر یہ sodium metal اس acid کے hydrogen کو completely replace کر لے means اس hydrogen کو replace کر دے تو جو بننے والا ہمارے پاس salt ہوگا جیسے NACL یہاں پر بنے گا تو یہ جو salt ہوگا اس کو ہم کون سا salt بولیں گے neutral salt بولیں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی hydrogen موجود نہیں ہے اگر اس کے اندر hydrogen موجود ہوتا ہے ایسے تو پھر اس کو ہم neutral salt نہیں بولتے اس کو پھر ہم کیا بولتے acid salt بولتے کلیر ہو رہی ہے بات آپ کو دوسری چیز جو ہاں پر ہم بولتے ہیں جو neutral salt ہوتے ہیں وہ تب بنتے ہیں جب strong acids کیا کریں strong base کے ساتھ ملیں ٹھیک ہے تو جب strong acid strong base کے ساتھ ملیں گے یا strong acid جو strong metal کے ساتھ ملیں گے کیونکہ base کے اندر بھی تو metal موجود ہوتا ہے جیسے یہاں پر میں base لکھتا ہوں NaOH جیسا strong base اس کے اندر بھی کیا موجود ہے یہ metal موجود ہے اب یہی کیا کرے گا اس acid میں سے hydrogen کو لے گا تو کہنے کی بات وہی سیم ہی ہے آپ نے اسے جو ہے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پر اوپر میں نے metal iron کی بات کی اور نیچے strong base کی بات کی یہ metal iron جو ہے base کے اندر ہی present ہوتا ہے جیسے یہاں پر میں نے اس example کے اندر بھی لکھا ہے تو یہ بات زیادہ میں رکھیں جب بھی strong acid کو strong base کے ساتھ direction کروائیں گے تو neutral salt کی formation ہو جائے گی اور تیسری چیز ہم یہ بولتے ہیں ان کے اندر example کے اندر کہ جب ہمارے پاس جیسے یہ آپ ایکزمپل میں لکھ دیتا ہوں HCL جب جو ہے نیو ایچ کے ساتھ reaction کرے گا تو نیو ایچ کے اندر یہ جو sodium metal موجود ہے یہ اس acid کے اندر موجود جو hydrogen ہے اس کو completely replace کر دے گا اور ہمارے پاس formation کرے گا salt کی which is NACL اور یہ جو NACL ہوگا یہ neutral salt ہوگا اس طرح سے آپ ان کی definition کو ان تین لائنوں کے اندر یاد کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور example بھی چیز کی ہے وہ ایکزمپل آپ کی بک کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ ایکزمپل وہاں سے آپ read out کر سکتے ہیں کیونکہ یہ lecture پہ بہت بڑا ہو جائے گا اگر ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو میں صرف جو concept باری چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد acidic salts کی بات کریں تو acidic salts ایسے ہوتے ہیں جن میں acid کا جو hydrogen ہوگا وہ partially جو ہے پارچلی جو ہے وہ replace کرے گا کون metal of metal ion of base تب ایسے salts کو ہم کیا بولیں گے acidic salts بولیں گے اب ان کی example کے اندر ہم کیا بولتے ہیں اچھا ان کی example کے اندر ہم for example لیتے ہیں جیسے میں لے رہتا ہوں یہاں پر H2SO4 یہ sulfuric acid ہے جیسے ہی یہ KOH کے ساتھ ملے گا تو اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ K جو ہے یہ اس sulfuric acid کے ایک hydrogen کو تو replace کر لے گا اور کیا بنا دے گا یہ KHSO4 بنا دے گا ایک ایچ ابھی بھی اس کے اندر پریزنٹ ہوگا اب HS کی وجہ سے اس salt کی جو نیچر ہوگی وہ کیسی ہوگی acid ایک نیچر ہوگی اور یہ فردر جو ہے یہ کیا کر سکے گا یہ کسی base کے ساتھ reaction کر کے for example یہ فردر جو ہے KHSO4 reaction کر دے کس کے ساتھ KOH base کے ساتھ ہی تو جیسے یہ reaction reaction کرے گا اگین یہ ایک hydrogen یہ جو ہے یہ replace کر دے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا K2SO4 بن جائے گا اب یہ بھی ہمارے پاس کیا بن گیا ہے سالٹ بن گیا ہے اب یہ والا جو salt ہوگا یہ neutral ہوگا کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ H موجود نہیں ہے جبکہ یہ والا جو salt ہے کیونکہ اس کے اندر H موجود ہے لہذا یہ کیسی نیچر کا ہوگا یہ acidic نیچر کا ہوگا تو اس طرح سے آپ proton کو دے کر آپ hydrogen کو کسی salt کے اندر دے کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ acidic ہے یا پھر یہ neutral ہے اگر hydrogen نہیں موجود ہوگا تو وہ neutral ہو جائے گا اگر اس کے اندر hydrogen موجود ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا acidic نیچر کا ہو جائے گا تو یہ چیز آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اب اسی طرح سے ہم basic salt کے اوپر آ جاتے ہیں basic salt ایسے salt ہوں گے جو کہ basic nature رکھتے ہوں گے mean ان کے اندر جو ہے وہ او ایچ آئین موجود ہوگا او ایچ گروپ موجود ہوگا ایسے salt کو ہم کیا بولیں گے basic salt بولیں گے ان کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ایسے salt جن یعنی جن میں جو بیس کا hydroxyl آئین ہوتا ہے وہ کیا ہو partially جو ہے وہ replace کر لے کون acid replace کر لے then ایسے salt کو ہم کیا بولتے ہیں basic salt بولتے ہیں سو اس کی example سے آپ کو ساری چیز clear ہوگی جیسے ہاں پر میں base لکھتا ہوں simple base لکھتے تھا ہوں جیسے ہاں پر میں لکھتا ہوں calcium hydroxide ٹھیک ہے اس کے اندر دو hydroxyl group ہیں جیسے اس کو ہم acid کے ساتھ reaction کرواتے ہیں جیسے HCL کے ساتھ تو HCL کے اندر یہ جو chloride ہے یہ کیا کرے گا اس میں سے یعنی جو hydrogen جو جانے وہ ایک OH کو لے جائے گا AOH سے یہاں پر ہی چھوڑ دے گا اور جو calcium ہے وہ HCL کے ساتھ مل جائے گا means ہمارے پاس ایک چیز بنے گی complex بنے گا وہ بنے گا lead PB کو بولتے ہیں lead اور OH بیچ میں ایک رہ جائے گا ساتھ میں CL بن جائے گا اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں یہ جو salt ہمارے پاس بنا ہے this is known as basic salt اور یہ جو basic salts ہوتے ہیں یہ کیسے produce ہوتے ہیں یہ ہمارے اور ہمیشہ کیا ہوتے ہیں یہ produce ہوتے ہیں by poly acid basis سے یعنی جب ایک سے زیادہ acid basis کو ہم آپس میں react کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کون سے salts بنتے ہیں basic salts بنتے ہیں اور اسی طرح سے جو acidic salts ہوتے ہیں acidic salts کے بارے میں بھی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ poly basic acids only ہوتے ہیں mean ان کے اندر base جو ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ بنتی ہے اور acid ہم ایک ہی use کرتے ہیں جبکہ basic salts کے اندر کیا ہوتا ہے کہ acid ہم زیادہ use کرتے ہیں یعنی acid زیادہ بنتے ہیں اور base جو ہم اس کے ساتھ reaction کرواتے ہیں ایک کے ساتھ اور ہمارے پاس اس طرح سے basic salt بنتا ہے so simple اپنے دماغ کو آپ نے یہاں پر تھوڑا سا کھولنا ہے اور تین points جو ہیں جو یہاں پر میں نے لکھے ہیں ان کو سمجھیں اور جتنی بھی میں نے باتیں کہیں ہیں ان ساروں کو بے شک بھول جائیں یہ جو تین باتیں ہیں وہ آپ نے zen کے اندر رکھنی ہے confuse نہیں ہونا اگر میں چیزیں زیادہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے زیادہ جو extra چیزیں ان کو بے شک چھوڑ دیں جو آپ کے level کی چیزیں ہیں وہ کم از کم آپ کو آنی چاہیے اور میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے level کی چیز ہی آپ کو اچھے طریقے سے explain کروں ہو سکتا ہے کہ کچھ points کے در میں آپ کو confuse بھی کر رہا ہوں اس کے لئے میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو pause کر کے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی reasoning کرنی ہے اس کو سمجھ کے جانا ہے کیونکہ یہ آخری ایسا time ہے کہ اس کے اندر اگر آپ ابھی سے اس chapter کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کے بعد بنے گی ونہ اگر آپ کو اس کو رٹا ماریں گے تو paper کیونکہ اس طرف آئیں گے بھی conceptual base تو آپ وہاں پر question جو ہیں وہ خراب کر کے آ جائیں گے تو اس لئے جو بھی چیز آپ نے سمجھنی ہے پڑھنی ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے وہ conceptual base پر آپ نے studies کرنی ہے نہ کہ آپ نے اس کی رٹا مارنا ہے نیکس چیز دیکھتے ہیں کچھ uses کے ساتھ last topic ہے آپ کی book کے اندر کچھ sides جو ہیں ان کی جو ہے وہ uses کے بارے میں پوچھا گیا ہے uses کے بارے میں باتیں ہیں یہ پورے وہاں پر table بنے ہوئے ہیں دو pages کے اوپر اس کو اندر اگر میں یہاں پر cover کروں تو وہ ویڈیو دو گھنٹے سے اوپر کی ہو جائے گی وہ چیزیں اتنی important بھی نہیں ہیں simply آپ نے جو ہے ان کو ان کے نام جان میں رکھنی ہے اور ان کو commonly ہم کیسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ نے book سے ہی read کر دینی ہے آپ میں لکھ دیتا ہوں read from book کچھ جو important mcqs ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں وہ آپ کے لئے important جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں دیکھیں جیسے ہم بات کرتے ہیں sodium carbonate کی sodium carbonate کا formula کیا ہوتا ہے na2 co3 ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم commonly soda ash بھی بولتے ہیں یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے washing soda بھی ہوتا ہے جو ابھی میرے پیچھے بھی آپ کو correction بھی کروائی تھی اس کے علاوہ یہ چیز آپ نے ایک جین میں رکھنا ہے دوسرا آپ نے کہا ہے جات میں رکھنا ہے sodium bicarbonate جس کو ہم لکھتے ہیں naHCO3 سے this is sodium bicarbonate اور sodium bicarbonate کو ہم کیا کہتے ہیں baking soda بھی کہتے ہیں جو کہ bakery items کے اندر گھروں کے اندر food items کے اندر use کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو clear ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو potassium ہے اس کے لئے کیا فرمولا ہوتا ہے potassium کے لئے فرمولا بہت lengthy ہے وہ آپ یاد نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے paper کے اندر نہیں پوچھا جائے گا اس لئے اس کو آپ skip کر دیں لیکن آپ نے یہ gypsum کا فرمولا ذہن میں رکھنا ہے جس کو ہم calcium کیا کہتے ہیں calcium sulfate کہتے ہیں calcium sulfate کا فرمولا کیا ہوتا ہے c a s o 4 اور 2 water کے مالیکیول ہوتے ہیں اس فرمولے کو ہم کیا کہ بولتے ہیں calcium sulfate اور اس کو ہم commonly کہتے ہیں gypsum کیا کہتے ہیں gypsum کہتے ہیں اور یہ fertilizer کی preparation کے اندر یہ ازا fertilizer use کیا جاتا ہے plaster of ferris بنانے کے لئے یعنی جو plaster of ferris آپ دیکھتے ہیں جو cement industry کے اندر جو cement بنتا ہے اس کے اندر جو چیز use کی جاتی ہے اس کو ہم gypsum بولتے ہیں اور اس کا فرمولا ہوتا ہے calcium sulfate اور یہ ایک کیا ہے salt ہے اس طرح سے اور بھی کچھ یہاں پر جو salts ہیں ان کے نام اور اس کے uses لکھو ہیں وہ سارے کے سارے آپ بکس سے جو ہے وہ read out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک last چیز جو آپ پر لکھو ہے titration کے حوالے سے titbit کے اندر وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو titration ہوتی ہے وہ quantitative chemical analysis ہوتا ہے ایک چیز آپ پڑھتے ہو qualitative اور ایک چیز آپ پڑھتے ہو quantitative نام سے ظاہر ہو رہا ہے qualitative چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیں quality کے بارے میں بتاتی ہے کس کے بارے میں بتاتی ہے quality of the substance کے بارے میں بتاتی ہے اور جو چیز ہمیں جو process ہمیں کسی چیز کی quantity کے بارے میں بتائے means مقدار کے بارے میں بتائے amount کے بارے میں بتائے concentration کے بارے میں بتائے ایسے analysis کو ایسے process کو ہم کیا بولتے ہیں quantitative analysis بولتے ہیں اب یہ titration جو ہے یہ بھی ایک ایسا ہی chemical process ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کی ہم کیا چیز find out کرتے ہیں quantity find out کرتے ہیں means amount دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کتنی present ہے کسی solution کے اندر تو اس کے لئے جو ہم lab کے اندر technique use کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں titration بولتے ہیں titration جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر slow addition کی جاتی ہے ایک solution کی جس کی concentration known ہوتی ہے جس solution کی concentration known ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے titrant اور اس کی slow addition کروائی جاتی ہے اس solution کے اوپر جس کی concentration unknown ہوتی ہے جس کی concentration جس کی amount ہم لوگ نکالنا چاہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جیسی ان کو ہم reaction کرواتے ہیں indicator کو use کرتے ہیں تو indicator اپنا color change کرتا ہے جس کے result کے اندر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کوئی جو جو unknown concentration کا آپ نے solution use کیا ہے اس کی concentration کیا ہے اس کی amount کیا ہے سو یہ پوری ٹیکنیک جو ہے آپ first year کے اندر بھی پڑھو گے اس کے بعد بھی آپ higher classes کے اندر بھی lab کے اندر جب آپ reactions perform کروگے experiment carry out کروگے titration کے تو وہاں پر یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی ابھی آپ کے level کے اوپر یہ چیز آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے آپ سمجھ لو ورنہ اگر آپ نہیں سمجھنا تو آپ اس کو بے شک چھوڑ دو صرف آپ ایک point زیادہ میں رکھ لو کہ یہ جو ہوتا ہے ہمیں quantitative chemical analysis ہوتا ہے یہ ہمیں quantity کے بارے میں بتاتا ہے یہ ہمیں amount of substance کے بارے میں بتاتا ہے بس اتنا بھی آپ لوگوں کو پتا ہوا تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس level کے اوپر board exam کے اندر آپ کے لیے ایک کافی ہے سو یہ آج کا lecture تھا جس کے اندر ہم نے complete جو acid bases اور salver chapter ہے اس کو completely دیکھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ colorful notes تھے جو میں نے خود لکھے ہیں ان کے through جو ہے میں نے آپ کو simple wording کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ notes بھی آپ کو مل جائیں گے آپ kindly جو نیچے description box کے اندر whatsapp کا group ہے اور جو telegram کا channel ہے اس دونوں کو join کر لیں وہاں پر آپ کو ساری updates بھی ملیں گے اور ہر chapter کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ملتے جائیں گے notes بھی ملتے جائیں گے اور practice کے لیے mcqs بھی ملتے جائیں گے وہاں سے آپ ان mcqs کو use کر کے practice کر کے اپنی جو تیاری ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا چیز next chapter دیکھیں گے اور next chapter i think hydrocarbon کا chapter ہے organic chemistry کا chapter ہے organic chemistry کے chapter کو ہم completely اسی طرح سے colorful notes کے through جو ہے وہ one shot کے اندر complete کریں گے سو تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ